بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج میں نے پوری کوشش کی کہ میں نے دس بجے سے پہلے پہلے لائیو آنا ہے تو میں آگیا کیسے آپ لوگ اکشن نیوڑی کلوز انسان لائف سٹریم ایکسپریرینس السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہیرہ پہلے نمبر پر آئی ہیں السلام علیکم و علیکم میرہ دوسرے نمبر پر السلام علیکم و علیکم اور ہیرہ عمران تیسے نمبر پر السلام علیکم و علیکم و سلام محرون نے ساتھ چوتھے نمبر پر آئی ہیں السلام علیکم و علیکم و السلام کیسے ہیں آپ تمام لوگ کیسے رہا آپ لوگوں کا روزہ کیسے چاہ رہے ہیں یہ گرمیوں کے روزے باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں آج جسا ہم ٹاپک پہ بات کریں گے ٹاپک کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے آپ سب لوگوں نے بات کرنی ہے اس پہ ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں اس میں husband and wife ہو سکتے ہیں یہ کوئی بھی relation ہو سکتا ہے اس relationship میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھتے نہیں ہیں اس میں خاص طور پر ہم بات کریں گے husband and wife کے بارے میں اگر ہمارا پارٹنر ہمیں سمجھتا نہیں ہے ہم جو چیز اسے سمجھانا چاہتے ہیں سمجھتا نہیں ہے تو پھر ایسے پارٹنر کے ساتھ ہم کیا کریں ہماری تکلیف کو اگر وہ ڈرامر بازی سمجھتا ہے ہمارے رونے کو اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہر ٹیم روتا رہتا ہے تو پھر ایسے عالم میں ہم کیا کریں ایک تو ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں یہ ہمارا ٹاپک ہے جو ہے نا اس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے بڑی ضروری ہے مجھے آپ کی رائے چاہیے یہ بہت زیادہ جو ہے پرابلمز آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کو لے کے سفر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بندہ ہے جو چوبیس گھنٹے ساتھ رہتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا لائک وہ خود کو بہت زیادہ کیلہ فیل کرتے ہیں تو ایسے میں انسان کیا کرے اچھا جی کمنٹس پڑھتے ہیں پہلے سلام سر سے ہو گیا وقاس رانا الحمدللہ بھائی کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں رانا صاحب آپ سنایا آپ کیسے ہیں محرون نظر لکھتی ہیں محرون نظر میں دہی کھاتی ہوں یا لسی پیتی ہوں میرے سال میں درد ہوتا ہے آپ دہی یا لسی کی چونکہ آپ کو عادت نہیں ہوگی آپ یہ پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یا اس کا جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہو زیادہ ہے کچھ لوگوں کو نا ریشے کی شکایت ہوتی ہے بلگم کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی کم کر لیں یا اس کا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا الٹرنیٹ ڈیز میں کر لیں لیکن آپ نے یہ لینا لازمین ہے دہی انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ریشے کا بہت زیادہ شکایت ہے بلگم کی بہت زیادہ شکایت ہے تو بلگم کو خوش کرنے والی چیزوں پر استعمال کریں جس میں کالے چنے بہت ہیلپ کرتے ہیں کلے ہوئے کالے چنے جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ لیں وہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ اس میں باقی دہی کا تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہے آپ یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو اتنا زیادہ نہیں کرے گی واک ایکسسائز یہ چیزے لازمین کریں باقی ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں سردار عمال مسوس صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کامران بھئی آپ کو سکون دے اللہ آپ کو سکون دے خوشیاں دے صحت والی زندگی دے لمبی زندگی دے آمین کتنے کے لمبی دے ساجی دوٹی لکھتے ہیں سر بہت ترسایا آپ نے کیوں بھائی اللہ خیر کرے میں نے کیوں ترسا دیا آپ کو آجہ ساجی سار لکھتے ہیں میں رمشاہ جی رمشاہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں ٹاپک ہے آج کیا کہہ جب ہمارا پارٹنر ہمیں سمجھے نا ہمارا پارٹنر ہماری تکلیف کو چاہیے ایک لیڈی ہمارا آن این آف جانا مجھے موسٹی لوگ زیادہ رہی اس ٹاپک کے اوپلے ہوتے ہیں میرا جو پارٹنر ہے وہ سمجھتا نہیں ہے جس بندے کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں یا گزار رہا ہوں وہ مجھے اس طرح فولو نہیں کرتا لائک وہ میری کسی بات کو اپری شیٹ نہیں کرتا میں کھانا بناتی ہوں تو اس کے کھانے میں سو نکس نظر آ جاتے ہیں میں کچھ پہنتی ہوں تو اس کو میرا پہننا پسند نہیں ہے ذرا ذرا بعد پہ ہماری لڑائی ہو جاتی ہے اور ہر دفعہ لڑائی پہ خاموش میں ہی ہو جاتی ہوں میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں پر وہ سمجھنا نہیں چاہتا میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں ایون میری کڈنیز جو ہے وہ فیلیر کی طرف جا رہی ہے میں بہت پریشان رہتی ہوں سوچتی رہتی ہوں وہ تھنکنگ کرتی رہتی ہوں دپریشن میں چلی گیا ایسے سناریوں میں انسان پھر اس پارٹنر کے ساتھ کیسے گزارا کرے ذرا تکلیف ہوتی ہے اس کو کچھ کہتی ہوں تو آگے سے شورٹ آٹ کرنا شروع کر دیتا کہتا ہے تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ بات مجھے تمہارے درد کا کوئی احساس نہیں ہے کبھی ڈاکٹر گین لے کے جاتا کبھی کوئی بات نہیں دل کی کرتا مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے مرض کی دعا ہے اگر وہ مجھ سے کھل کے بات کرے تو میں ٹھیک ہوں سکتی ہوں اب میں نے اس لڑکی کو ایک مشورہ دیا اور پہلے میں آپ لوگوں کو سننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کیا مشورے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہو کہ اگر زندگی میں ایسا کوئی پارٹنر ابھی کسی کی زندگی میں ہے یا خدا نہ خواستہ کبھی کی زندگی میں کسی کی آئے گا تو وہ اس کو کس سٹریٹیجی کے ساتھ ڈگل کرے گا کیونکہ ہماری زندگی ہے نا سو میں سے سو بندے کو اس کی مرضی کا پارٹنر نہیں مل سکتا نا اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی نہلی کی وجہ سے اپنی کمکلی کی وجہ سے ہم اچھے سے اچھے انسان کو بھی کھو دیتے ہیں تو ہمیں کیا ایسی حکمت حملی رکھنی چاہئے کہ جس سے ہمارا جو پارٹنر ہے وہ ہمارے سے خوش رہے اور ہم اس سے خوش رہے اور ہمیں جو ہے وہ ہر چیز میں مطلب میر بھائی لکھتے ہیں بھائی میں نے شادی نہیں کی ہے اور میرا بھائی میں نے شادی نہیں کی ہے اور میرا کھانا اور میرا کھانا گوشت ہے یا دال یا رائس ہے اور ناشتہ بسکٹ ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے اور رائس کا بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں دالوں کا بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں گوشت کا بھی بہت زیادہ استعمال کریں بیلنس ٹائٹ لیں بیلنس ٹائٹ کیا ہوتی ہے جس میں آپ کے کاربو ہائیڈریٹس بھی ہوں جس میں آپ کی ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں کمپلیکس کارب میں جب آپ کی دالیں آ جاتی ہیں چاول کم سے کم ہو اور بسکٹ تو ویسے ہی نقصان دیں ہم بسکٹس وغیرہ کی طرف نہ جائیں اور ان چیزوں کے استعمال کریں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیتا بس ایکسرسائز اور پروپر روٹین کے ساتھ کھائیں یہ بسکٹ سے ناشتہ نہیں کریں چائے بسکٹ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سن لیا ہے ہمارا موسٹلی چائے بسکٹ کا ناشتہ ہے لاہور میں جب ہم آئے تھے نا تو لاہوریوں کے ناشتے ہوتے تھے صبح صبح ہمارے دوستوں کے ہوتے تھے نان چنے نام پائے بانگ پائے مجھ یہ چیزیں پسند نہیں تھی شروع سے ہی نہیں پسند پھر تھوڑے سے ہم میں ایڈوانس ہوئے لائک ہماری جو دوست مو گون ہوئے تو وہ چائے بسکٹ کی طرف پھاگے کئی کرا سرچائے یہ چیزیں نقصان دے ہیں ان سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو بچائے بلکہ ویڈیوز کو لائک کریں سے دوستوں تک ضرور شیئر کریں عمر خان لکھتے ہیں سلام سر والیکم السلام عمر کیسے آپ رمشہ آگے لکھتی ہیں سر بہت بتیں پوچھنی ہیں آپ سے بہت زیادہ باتیں پوچھنی ہیں اپنے مجھ سے بہت زیادہ پوچھ کے کیا کریں گے بہت زیادہ پوچھنا بھی انسان کو بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈال دیتا تو جتنے زیادہ سم پر رہیں گے جتنے زیادہ کم سوال ہوں گے آپ کے اتنی زیادہ کم علجنے ہوں گے آپ کی سوال زیادہ کر لیں لیکن ان سوالوں کو بکھیڑیں بہت زیادہ نام مہرونی ساگین لکھتی ہیں ملک بھی بند کر دیا دہیں کھاتی ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے گیس کا سیرپ پیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں تو میرز آپ کو گیس کا پرابلم ہو رہا ہے بیٹریز دیس کہ آپ واک کریں کب تک سیرپ کھاتی رہیں گی واک کریں واک کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے میں آپ کو میشہ کتنا واک کریں ایکسرسائز کریں انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ساجد بٹی اگین لکھتے ہیں سار جب بھی ہستی ہوں بیسے ہیپی نہیں ہو پاتی ڈر لگتا ہے کچھ برا نہ ہو جائے آپ ہستی تو ہیں لیکن آپ ہستی نہیں ہیں آپ اندر سے نہیں ہستی آپ کے اندر ایک ڈر ہے کچھ برا ہو جائے گا آپ نے اس ڈر سے کہیں کیا برا ہو جائے گا جو برا ہو جائے گا مجھے اس برے سے فرق نہیں پڑتا زندگی میں جب آپ کو برے سے فرق نہیں پڑتا تو پھر کوئی برا آپ کو ڈر آنی سکتا کوئی برا آپ کو رولا نہیں سکتا ہم جب تک ڈرتے رہیں گے ہمارا ڈر ہمیں ڈر آتا رہے گا اور جس دن ہم اپنی ڈر سے ڈرنا چھوڑ دیں گے ہمارا ڈر ہم سے ڈر جائے گا اس دن ہماری زندگی بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گی تو اپنی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے جس مومنٹ میں آپ زندگی جی رہے ہیں اس مومنٹ کو برپور طریقے سے جیئیں انجوائے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ خوش رکھے ویڈیوز کو لائک کرنے سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں آمیر اسلام لکھتے ہیں سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کیسے ہیں وقاس رانہ صاحب لکھتے ہیں کامی بھائی بات سنیں جی جی سنائیں میں سننے کے لیے ہوں مہرون اسلام لکھتی ہے سر میں نے سنا ہے کہ ستنہ کی اے سے بی پی کا مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے پتہ نہیں آپ نہیں کہاں سے سن لیا اور آپ کوئی بات بھی پتہ ہونے چاہیے کہ جو ہم سنیں گے ہم ویسے ہی ہو جائیں گے ہم انشیس لوگ جو ہوتے ہیں جو انزائٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ہم ذرا ذرا بات کو خود سے لنک کرتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ آپ کو جو ہے وہ جو مسئلہ ہے بی پی کا وہ اکارٹ بارٹ سال کے عمر میں ہوگا پینسٹ سال کے عمر میں ہوگا تو اب اس پہ آپ یقین کر لیں گی تو پھر سوچ لیں کہ بی پی کا مسئلہ ستر سال کے بعد ہوتا ہے تو آپ ستر سال کے بعد سوچیں لیکن احتیاط لازمان کریں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا آپ کو بس احتیاط کریں احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے اور اس مائنڈ میں الجنا بڑا یہ بڑا الجاتے ہیں انسان کو وقاس بھئی لکھتے ہیں سر مجھے خودکشی کے خیال بہت آتے ہیں میں بہت پریشان ہوں وقاس بھئی خیال ہیں آتے رہیں گے آنے دیں ان کو خیالوں کو ان کا کام کرنے دیں وہ اپنا کام کریں اور خودکشی کے خیال نورملی جنہوں کو آتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہونے کی وجہ سے آتے ہیں اب اپنی کرنٹ سیچویشن سے خوش نہیں ہے حالات و واقعات سے خوش نہیں ہے جو چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں جو چیز چل رہی ہے وہ چیز چلنے دیں جب وہ معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے تو پھر معاملات کو موو انہوں نے دیتے ہیں کہ جو چل رہا ہے جیسے چلنے دیں اور خودکشی کے خیالوں سے آنے سے جتنا آپ پریشان ہوں گے یہ اتنے زیادہ ہوں گے آتے ہیں خیال ریلیکس ہو جائیں کوئی بات نہیں یہ سب کو آتے ہیں کسی کو تھوڑے آتے ہیں کسی کو زیادہ آتے ہیں آپ نے بھی اپنے خیال سے کہنا ہے میرے اپنے خیال سے کون سی خود کی کر لینی ہے آتا ہے خیال آنے دو مجھے فرق نہیں پڑتا تو زندگی میں جس چیز سے آپ کو جتنا فرق پڑے گا وہ چیز آپ کو اتنا فرق ڈالے گی اور جس چیز سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا وہ چیز آپ کو فرق نہیں ڈالے گی ہیرا لکھتی ہیں سر میرا ایک سوال ہے جی اگر ان کے انسا میں تھوٹس نہ بھی آ رہے ہوں تو پھر کیا پھر بھی ہمیں انزائٹی ہو سکتی ہے exactly ہو سکتی ہے means کے بلا بجا انزائٹی ہو سکتی ہے exactly ہو سکتی ہے نہ کوئی back end پہ کوئی logic ہونا نہ کوئی ضروری ہو تو انزائٹی کیا ہوتی ہے most of the time تو irrelevant چیزیں ہی ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے تو آپ جو چیز جا رہی ہے اس کو چلنے دیں آپ کوئی چیزوں کو اپنا کام کریں اور آپ اپنا کام کریں کدھر چلے گے شاہد احسان صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم بائی السلام ہرا عمران لکھتی ہے جو thought ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ thoughts کیوں آئی ہیں بار بار thoughts آپ کے اچھے ہیں برے لگنے سے نہیں ہوتی thoughts دماغ کا ایک process ہے آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں گی اسی چیز کے بارے میں آپ کو thoughts آئیں گے سوچ آپ کی ہوتی ہے thoughts آپ کے نہیں ہوتے یعنی کہ thoughts اس چیز کے ساتھ link ہوتے ہیں thoughts آپ کے control میں نہیں ہوتے سوچ آپ کے control میں ہوتی ہے آپ اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں سوچ کو بدلیں گے تو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی تھوٹس کی پروسیس خود بخود چینج ہو جائے گی تھوٹس کو بدلنے کے چکروں میں پڑ جائیں گی تو روکنے کے چکروں میں پڑ جائیں گی تو یہ بہت تنگ کریں گے آپ کو بیٹریززززین کا جو کام ہے جو تھوٹس کا کام ہمیں کرنے دیں آپ اپنا کام کریں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو سوچنے سے آپ کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہرا عبران لکھتی ہیں جو تھوٹس ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ تو ہو گیا سردار امار آگے لکھتے ہیں آج میں نے ایکسپائر جوز پی لیا بعد میں دیکھا کہ ایکسپائر ہے اس کے بعد بہت در لگ رہا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ اگر بچپن میں یا کبھی وہ آئس کریم کھائی ہو وہ جو آئس کریم ایسے نکلتی ہے کون آئس کریم آپ کو پتہ ہے وہ کون آئس کریم کس حصے بنتی ہے ایکسپائر دودھ سے جو سکمڈ میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں موسٹ آف در ٹائم لوگ وہ خریدتے ہیں اور اس میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا بٹ آپ نے کر لیا کر لیا لیکن آگے نہ کریں احتیاط کریں احتیاط کرنا ضروری ہے وقاس شفاک صاحب لکھتے ہیں سر مجھے خودکشی کے خیال آتے ہیں یہ تو ہو گیا آگے ہیرا نے ان کو کمنٹ کیا ہے کہ نہ ڈریں اسے ہیسا ہی ہوتا ہے اور بلڈ پریشر آپ کی فیملی میں رن کرتا ہے even it's not possible بلڈ پریسے کچھ نہیں کہانے کی زیادہ ورس سے آپ آرڈاون کریں میں ادروائز پروپر بی پی کا مسئلہ تو نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کسی کو بھی کچھ بھی ہو لیکن یہ ان چیزوں کو کرنا چاہیے ہمیں روڈین سے ہمیں بے لکھتے ہیں گیس کا پرابلم مجھے بھی بہت پرابلم ہے گیس کا گیسٹرک پرابلم جل لوگ کو ہے میں نے کل بھی ایک چیز بتائی تھی واک کیا کریں ایکسسائز کیا کریں کھانے کے بعد کچھ دیر بعد لازمان واک کیا کریں اور کھانے میں ایسی ڈیٹی پروڈیوز کرنے والے فوڈز کا استعمال کام کریں اور اپنی پی ایچ کو بیلنس کریں مطلب الکلائن فوڈز لیں اس میں آپ جو ہے وہ ایک پودینہ واٹر استعمال کرتے ہیں پودینہ واٹر کی استعمال کی میں ریسپی بہت بار بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں ایک مٹھی انار دنہ لیں دس پتے پودینے کے لیے پانچ پتے دھنیے کے لیے اس کو بلینڈ کر لیں اس میں ہلکا سا کالا نمک ڈال لیں اس کو پی لیں یہ آپ کو بہت زیادہ جنوائی سٹریٹی ریلیف کرے گا اس اکبول کا چھلکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دہی کا استعمال کریں دہی کی چھٹنی کا استعمال کریں پودینے کی چھٹنی استعمال کریں سونف استعمال کریں جتنے لوگوں کوئی گیسٹرک پرابلم ہے یہ ریسپیز اپنے پاس رکھ لیں ہیں بہت ہیلپ اوٹ کریں گی آپ کو نیچروپیتھی پر رہیں نیچروپیتھی بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کرتی ہے انسان کو بٹ اوویسلی ہم لوگ موڈرن ایج کے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ایک گولی کھائیں ایک دوائی کا سیرپ پیئیں او ٹھیک ہو جیسا وہی گلتی ہے جو ہماری ہمیں تباہ کر دیتی ہیں وقاس بھئی اگرین لکھتے ہیں مجھے خودکشی کے بہت زیادہ خیال آتے ہیں آپ کو بتا دیا محرون اسے واک کرتی ہوں ٹوانٹی سے تھرٹی منٹس کچھ نہیں ہے آپ کو اس سے زیادہ کرنے چاہیے ٹوانٹی سے تھرٹی منٹس is about nothing کچھ بھی نہیں ہے السلام علیکم کیا حال ہے کامی بھئی آپ کے الحمدللہ میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے آپ سنایا آپ کیسے ہیں ہی ہی بیکوز وی آر سسٹر باز آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان باکس میں کسی سے کوئی رابط نہ کریں ان باکس میں رابطوں سے مشورے سے وائیڈ کریں کیونکہ ان باکس میں جانے سے ہمیں بہت سی کمپلینز آتی ہیں بعد میں کے ساتھ ان باکس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بیٹر اس لس کے ہر انسان بچے اس سے جس کو جو پوچھنا یہاں پوچھ لیں ہیں جس کو جو ریسپونس کرنا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو آڈینیٹ کر لیں اس لائیو کو کرنے کا مقصد صرف آپ کی ہیلپ ہے تو جو آپ کو ہیلپ چاہیے وہ لے لیں اور ان باکس سے بس بچے اس کی وجوہات بہت سی ہیں بہت بار پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ساجی بٹی صاحب لکھتے ہیں سر آج آپ میرے ساتھ ہی آئے ہیں سر شاہ میں بہت ڈپریشن فیر ہوتا ہے سر آج آپ میرے ہاتھ آئے ہیں شام میں بہت ڈپریشن فیر ہوتا ہے شام میں کیوں ہوتا ہے اس کی پہلے تو ریزن فائنڈ آٹ کریں نورمی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی یہاں تو شام کے وقت کوئی ایسی خبر سنی ہوتی ہے کوئی ٹراماتک سیچویشن ہم نے دیکھی ہوتی ہے یا کوئی ایسی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوئی ہوتی ہے یا ہماری کسی اپنے کی جو ہے نا کچھ یعنی کہ کسی کی فودگی کے بارے میں سنا ہوتا ہے یا دیکھا ہوتا ہے یا ہم ویسے کسی دن پینک ہو گئے اور وہ وقت شام کا تھا ہم نے پھر اس اپنی پینک کنڈیشن کو فیر کو ٹراما سٹیٹ کو اس کے ساتھ جور دیا تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شام میں ڈپریشن ہو جاتا ہے یا ایمٹی سٹامک ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے آپ ووک کریں اور اس ٹائم پر ایکسرسائز کریں اس ٹائم پر خود کو پوزیٹیوٹی ایکٹیوٹیز کی طرف پوزیٹیوٹیز کی طرف لیں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو فیق رضا بھائی لکھتے ہیں السلام سر و علیکم السلام نمان تنمیر لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ ایک تو ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جتنے لوگوں کی مدد کر سکے ہم ضرور کریں چودری صاحب لکھتے ہیں سر میں تو دپریشن سے انشاءاللہ نکل جاؤں گا لیکن یہ ایک فیر نہیں جاتا کہ کہیں میری فیملی میں بھی کسی کو نہ ہو گیا اگر ہو گیا تو آپ کی ویڈیو ان کو نہ ملی تو کیا ہوگا تو آپ تو ہیں نا چودری صاحب ان کے پاس آپ ہیں ان کے پاس آپ ان کی ہیلپ کر دیجئے گا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کسی کو دپریشن ہونا بڑی بات نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کا اس کو مان لینا کہ مجھے دپریشن ہے یہ بہت بڑی بات ہے نورمیلی ہمارے اردگرد کے لوگ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں ٹاپک پہ آئیں ٹاپک پہ آئیں آج کا ٹاپک یہی ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھتا نہیں ہے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا آپ کو کیر نہیں کرتا ایسے سنیریوں میں آپ لوگوں نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے اچھا ریزوان بھائی لکھتے ہیں بھائی میں یونیورسٹی سے فارغ ہوں فیلحال تو کوئی جوب نہیں ہے فیچر کا تو لے کے ٹینشن انزائٹی ہوتی ہے بھائی میں چونہ سال کے لڑکے سے آج ملا اور میں حیران ہو گیا کہ وہ چونہ سال کا لڑکا ہے ایمازون سے پتہ نہیں کتنے پیسے کمارا تھا لیکن اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں سکسٹی فائیٹ تھوزن کمارا ہوں بہت مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ زیادہ کمارا ہے آپ اگر فارغ ہیں تو آپ کو بزنس سٹارٹ کر لیں میں پاکستان میں موسٹی لوگوں کو بزنس کے ایڈیاز دیتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ بزنس کریں اور اس سے پہلے جو ہماری اپنا ایک سوفٹر ہاؤس تھا ہم باہر کی کنٹریز میں زیادہ تر جو تھے وہ بزنس کے جو ہے نا وہ دیتے تھے کہ لائک آپ کی بزنس کی فیزیبیلٹیز بنا کے دیتے تھے انہیں آن لائن کیسے کریں آف لائن کی کیا آپ کی ٹرمز ہونی چاہیے وہ سارا کچھ نا ہم ان کو پروپر ایک جو ہے وہ بنا کے دیتے تھے بٹ موسٹ آف در ٹائم میں نے ایک ہی چیز دیکھی کہ جتنے بھی لوگ ہم سے باہر سے اپروچ کرتے تھے وہ آن لائن بزنس کے لیے ہی کرتے تھے تو آن لائن بزنس کی آگے بہت واسٹ فیلڈ ہے ایمازون ہے آپ کے پاس آپ پاکستان میں دراز پہ کام کر سکتے ہیں کچھ بھی کریں بٹ گون کریں کریں بے لے نہیں بیٹھیں ابھی میں کہتا ہوں کہ ٹوانٹی فائی فیئر سے پہلے پہلے آپ کا کچھ نہ کچھ جانا بڑا ضروری ہے نہیں تو پھر تھرٹی ایئرز میں کچھ نہ کچھ آپ بن جائیں کر لیں آپ کا روزگار سٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے روزگار نہیں سٹیبل تو آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو خاص طور پر شادی کے بعد بچوں کے بعد تو انسان کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں جلتا اس آج سے پیسہ آتا اور دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو ویلے نہ بیٹھیں ویلے بیٹھیں گے تو ٹینشن میں رہیں گے ڈپریشن میں رہیں گے انزائٹی میں رہیں گے یہ حقیقت ہے آپ کا ویلہ بیٹھنا بہت بڑی پرابلم ہے ویلے بیٹھنے سے بچھیں راجہ صاحب لیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے ٹینشن ہونے کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے کوئی ٹپ پہلے تو راجہ بھائی وجہ فائنڈ اٹھ کریں ٹینشن ہونے کی وجہ کیا اگر تو وہ بلا وجہ ہے تو انزائٹی ہے تو اس کو ڈیلرنے کے لیے مفتلی ویڈیوز ہیں ہماری مفتلی ٹاپکس پہ ہم بات کر چکے ہیں ان ٹاپکس میں سے اپنے ٹاپک کو چوز کریں اور ان پہ عمل کریں دیکھیں کہ آپ کا کھانا پینا جو میں بتاتا ہوں اس کے اکورڈنگ ہے آپ کی ایج کتنی ہے آپ میریڈ ہیں کہ سنگل ہیں امشور کہ آپ سنگل ہی ہوں گے آپ موبائل کا کتنا استعمال کرتے ہیں آپ کتنی بجے لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں لیٹ نائٹ جاگنا بھی جو ہے وہ ٹینشن کی بہت بڑی بھی ریزن ہے اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں دین آپ کو پتا چلے گا محرون نے لکھتی ہے ہمیں سارے کزن جاہل نے ڈرا دیا اگزیکلی ہمارے جو ایڈگرد کزن ہوتی ہے اللہ تعالی ان کو بچائے میرا ایک کزن تھا اللہ اس کو ہے بلکہ لنبی زندگی دے صحت دیتا اندرستی دے اس بندے کو بیس سال سے ڈپریشن ہے اور وہ بیس سال سے دوائیاں کھا رہا ہے میں جب اس کی میڈیسنز دیکھیں تو میں نے کہا یہ میڈیسنز کس چیز کی ہیں کہتا میں ایسے ہی کھاتا ہوں میں ایسے ہی کھاتا ہوں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یہ تو ڈپریشن کی میڈیسنز ہے کہتا تجھے کیسے پتا میں نے کہا یار مجھے بھی ہوا تھا اس اس طرح میں نے اسے بتائیں بہت سی باتیں اسے بتائیں لیکن اسے بہت فرق نہیں پڑا اسے کوئی عمل کرنے کی طرف وہ تھا نہیں وہ تھا اس کے بس میں اس چیز سے بھاگ جاؤں میں نے اسے بہت باتیں بتائیں بہت کچھ اسے شیئر کیا بٹ اس نے عمل نہیں کیا تو ہمارے اردگیر جو لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ کافی ہیں ویڈیوز کو لائک کرنے سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں سر میرے سر میں استراب ہے اچھا مجھے کچھ کرتے ہیں پورے ایک دن کی اپنی روٹین تو بتائیں اپنی ایج بتائیں ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اگین لکھتی ہیں کہ اس سے گول بھی سٹارٹ کر دیا آپ کے کہنے پر گیسٹرک پرابلم کو یہ بیلنس کرتا ہے آپ کی پی ایچ کو بیلنس کرتا ہے یہ جو ہے اس سے بول تو یہ آپ نے لازمان لینا ہے کھانے کے بعد بھی لے سکتی ہیں یہ بڑا آپ کو ہلپ کرے گا ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں شاہد بھائی لکھتے ہیں کامی بھائی ویڈ بہت کم ہو گیا ہے انزائٹی دیپریشن سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گئی ہے ویکنس ٹھیک نہیں ہو رہی لیزی پن بہت ہے ویٹ کتنا ہو گیا آپ کی ایچ کتنی ہے ویٹ کتنی ہے اور ہائٹ کتنی ہے پھر اس کے حساب سے دیکھتے ہیں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں انشاءاللہ جتنی ہو سکے ہم دوسروں کی ہلپ کریں گے وقاس بھی لکھتے ہیں کامی بھائی دیپریشن میں جس کی وجہ سے مجھے خودکشی کے خیال آتے ہیں دیپریشن میں تو آتے ہیں خودکشی کے خیال اور خودکشی کے خیالوں کی وجہ سے بھی دیپریشن ہو جاتا ہے انسان کو اب اپنی روٹین سو دیکھیں اپنی لائف دیکھیں کہ آپ کر کیا رہیں ایسا کچھ اب میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں آپ کی ایچ کتنی ہے کتنے بجے سوتے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں موبائل کا کتنا استعمال کرتے ہیں گھر کا انوائرمنٹ کیسے ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں گھر میں کسی اور کو بھی دیپریشن ہے یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں پھر میں آپ کو کوئی پوسیبل لسکا جو ہے نمو بتا سکتا ہوں ملنگ بھائی السلام علیکم والیکم السلام ملنگ بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے ہرا لکھتی ہے سر میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ میرا سانس بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہر وقت سوچتی رہتی ہیں سانس بند ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک آپ کا سانس کیوں نہیں بند ہوا اگر ابھی تک نہیں ہوا تو پھر آگے بھی نہیں بند ہوگا آپ ہاں ٹھیک ہے آپ کی غالبین میری پہلی بھی بات ہو چکی ہے مجھ سے اس ٹیم بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ واک لازمن شروع کریں آپ واک نہیں کرتی ہیں آپ کی روٹین نہیں سٹ آپ اپنی مرضی سے سوتی ہیں اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں آپ وہی ہیں نا مجھے انسائٹی کے اس ٹائم سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں پینک آتا ہے میں آور تینکنگ بہت کرتی ہوں ہیلتھ فوبیا بھی ہے میں سوش نیوک اگر ویکنس ہوئی تو اس کی وجہ سے اور بھی ڈائیگنوز نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی کبھی اس سے سر ایسے خیال ٹریگر ہوئے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنی روٹین پہ گام کریں اور ایک چیز اپنے اندر سے نکال دیں جب آپ نے مرنا ہے تب آپ کو یہ خیال میں نہیں آنا موت کا خیال تو تب آنے ہی نہیں جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو جب نہیں جانا تو پھر ان خیالوں کو آنے دیں جب تک ہم نے نہیں جاننا تو جب جانا ہوگا پھر ہمیں تو یہ خیال نہیں آئے گا تو جب تک زندہ ہیں زندگی کو زندگی کتنا جیئے کوشش کریں کہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر لگائیں اور پھر آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے گا سٹ کریں روٹین سٹ کریں موبائل کا استعمال کم کریں ایکسرسائز زیادہ کریں انشاءالا آپ کی یہ مسئلہ مسائل ہو جائیں گے باکہ کی حل ہو جائیں گے ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں شاید بھائی اگین لکھتے ہیں لوگ تو اب پوچھتے بھی نہیں نشہی کہنے لگ گئے ہیں اللہ لوگوں کی بات نہ کرئے گا ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا آپ اس دنیا میں لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سارے بندے جس سے خوش ہو جائیں کوئی حسین آپ نکال لیں ہستی کوئی بھی ہستی آپ کو نہیں ملے گی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم دی وہ کسی کے بارے میں اچھا سوچ لے وہ کسی کے بارے میں برا سوچ لے اب وہ اچھی اور بری سوچ انسان پر ڈیبینڈ کرتی ہے اچھا انسان دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے برا انسان دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے جب میں 21 سال کا تھا مجھے بھی لوگ میرے نشہی کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے اور ایون مجھ سے جو بڑے ہوتے تھے وہ مجھے بھائی جان بھائی جان کر کے بلاتے تھے بڑا بھائی کر کے بلاتے تھے میں نے ان چیزوں کو بھی بہت سوچا بہت دل پہ لیا بہت اب نہیں ملیتا اب جو مجھے پہلے مجھے بڑا سمجھ سے تھے اب میں جب ان سے ملتا ہوں تو وہ تو ان کی تو حالتیں گیر ہوئی ہیں تو آپ کیا ہو ابھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا اب پانچ سال بعد دس سال بعد کیا ہوگئی اس چیز سے فرق پڑتا ہے پروپر نین پہ کام کریں اپنی جو ہے وہ ڈائٹ پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جو ویٹ ایک بھر کام ہو جائے تو وہ بڑھ نہیں سکتا ویٹ بڑھ بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پس آپ کرنا چاہیں آپ کے اندر کرنے کی صلاحیت ہو گوزین بھائی لگتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اب بھی فوکس نہیں کر پا رہا سر میں بہت درد ہے سر جواب دے میں نے تو آپ سے جو سوال کیا ہے اس سوال کا تو پہلے مجھے جواب دے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اگر نہیں کرتے اور آپ یہ کیوں سوچنے ہیں کہ میں پہلے ٹھیک ہو گیا تھا اب میں ٹھیک نہیں ہوں اپنے آپ سے کہہ اللہ کا شکر ہے میں اب بھی ٹھیک ہوں خود کو ٹھیک ہی رکھیں خود کو بہترین رکھیں کبھی اپنے دماغ کو یہ نہ کہیں کہ میں بیمار ہوں آپ کا دماغ آپ اور بیمار کر دے گا کبھی یہ نہ کہیں مجھے اوور تھنکنگ سے ڈر لگ رہا ہے اور ڈرا دے گا دماغ سے کھیلیں نہ کہ دماغ آپ کا آپ سے کھیلیں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں مہرون ایسا گین لکھتی ہیں گیسٹرک ایشو کو ختم کرنے کے لیے اچھی سی ٹپس دے دیں اتنی اچھی اچھی ٹپس دیں آپ نے ایک دنی عمل کیا ہے اب یہ عمل تو کریں اچھا گیسٹرک پرابلم پہ ہمیں کلق سے جو ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا ہے نوڈون کر لیا اس پہ ہم الگ سے کر لیں گے پوری ایک لائیو کر لیں گے ٹھیک ہے کسی بھی فیئر کو ختم کرنے کے لیے کوئی زبادہ سٹپ دیں فیئر کو ختم ہی نہ کریں ڈر سے دوسری کر لیں جو ہوگا دیکھا لیں آپ اپنے ڈر کو اپنے سے چھوٹا سمجھیں اپنے سے بڑا نہیں سمجھیں اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گی نا لیکن یہ وقت لے گی پریکٹس لے گی آپ ختم سے اس چیز کے پھر انجوائے کریں گے ہمیں بھائی لکھتے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام بھائی خوش آمدید بھائی نیگٹیو بہت دماغ میں کچھ چھوٹکارہ پائے ایسے نیگٹیو بہت ہے ان کے دماغ میں نیگٹیو ہے تو آپ اپنے بارے میں پوزیٹیو سوچیں لوگوں کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں جس چیز کے بارے میں نیگٹیو آتا ہے اس چیز کے بارے میں آپ نے روزانہ کوپی پہ پوزیٹیو لکھنی ہے جس بھی چیز کے بارے میں نیگٹیو آپ سوچ رہے ہیں دس پوزیٹیو سوچیں انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا بوریڑا لکھتی ہیں سلام کامی بھائی آپ کو بھی بلیس کریں ہم سب کو بلیس کریں ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے ضرور شیئر کریں ہم دریس لکھتے ہیں سلام سر کیسے ہو آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے میرے نسان لکھتی ہے کامران سر پارٹنر کی ٹینچن نہیں بس طبیعہ ٹھیک ہو جائے لڑکیوں کو کہاں پارٹنر کی ٹینچن ہوتی ہے لڑکی ہیں تو پارٹنر کو ٹینچن دینے کو آج کل تیار ہوتی ہے پھر بھی آپ کو اگر اس کے بارے میں ٹاپک کے بارے میں ضرور اپنی رائے دینی ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو نہیں سمجھ سا تو اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہیرا محمود سر یہ بہت ہو جائے انزیٹی ہوتی ہے اس کو کیسے ختم کریں پلیس آپ کو جو میں نے کہا ہے نہ مجھے پہلے اپنی روٹین بتائیں چھوڑی صاحب لکھتے ہیں سر آج سست لگ رہے ہیں ہاں مجھے بھی سست لگ رہا ہوں اسی بہت تیز کیا ہوگا گرمی بڑی ہے اسی میں نید آ رہی ہے دل کا رہ سکون سے سو جاؤ بڑی نید آ رہی ہے سستی بڑی ہے مزا ہے جس ایسے لگ رہے ہیں سو جا میرے لال سو جا میرے لال لیکن سو جا میرے کالے لال توڑی ہو اچھا شاید میں لکھتے ہیں کامران بھئی ویٹ بہت کم ہو گیا ہے آپ مجھے کینلی بتائی گا ویٹ کتنا ہے ایج کتنا ہے لوگ تو پوچھتے بھی نہیں نشائی کہہ دیتے ہیں لوگوں کا لوگوں کا کام ہے کہنا ان کو کہنے دیں آپ کا کام ہے کرنا آپ کریں اچھا کدھر چلے گئے ہم کدھر تھے کدھر تھے ہم اور کدھر آگئے انعیہ لکھتی ہیں خود کو بوش انعیہ خان لکھتی ہیں خود کو بہت کوشش کرنے کے بعد بوریت ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں یہ مائنڈ ہے اس میں باتیں آنے دو کتنی باتیں ہیں جو اس میں آتی ہیں کوئی سلوشن دیں اس کو روکنے کا راستہ انعیہ ابھی آپ کو میری لائف پہ تیسرا دن ہے شاید اب بھی نہیں اب بھی نہیں اس کو چلنے دیں یہی ایک چیز ہے جو آپ کو ان سب چیزوں سے نکال دے گی آپ دماغ سے الجیں گی نا آپ کی ساری انرجی لے جائے گا کیونکہ یہ آپ کا ماسٹر ہے آپ کی پوری باڈی کا ماسٹر آپ کا مائنڈ آئے یہی آپ کے پوری فنشننگ کو کنٹول کرتا ہے اس کو ٹوانٹی پیٹسنٹ انرجی جائیے آپ کی تو آپ سے یہ انرجی کیسے زیادہ لے گا آپ کو الجھا کے مت الجھیں اس میں اور باقی جہاں تک رہی گی کتنی باتوں میں آپ کو الجھائے گا تو یہ اتنی باتوں میں الجھا سکتا ہے کیونکہ یہ نہیں سوتا تو پھر یہ آپ کا سونا حرام کر دے گا ہمارے دماغ چوبیس گھنٹے جھاگتا ہے اگر اس میں ہل جائیں گی تو یہ چوبیس گھنٹے جگہ ہے گا ہے اتنی حمت آپ میں چوبیس گھنٹے اس کے پیچھے 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 بھاگتی رہیں گی بہتر ہے اس کا اس کو کام کرنے دیں اپنا کام کریں اب اپنا کام کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ اگلاس پانی پلیں جب آپ کو اوبر تھنکنگ ہو خود کو تھوڑا پوزیٹیو کر لیں خود کو تھوڑا ریلیکس کر لیں جو دماغ سوچ رہا اس کو سوچنے دیں اپنا کام کریں ایک ہوتی ہے سوچ اور ایک ہوتا ہے خیال خیال وہ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں چلتا ہے اور سوچ وہ ہے کہ جس کو ہم پکڑ لیں تو پھر اس کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں تو دماغ کا کام اس کو کرنے دیں آپ اپنا کام کریں بلا وجہ کی سوچیں بلا وجہ کی الجنے آپ کو پریشان کر دیں گے ایک چیز آپ نے سمجھ لینا بڑی ریلیکس ہو جائیں گی ڈر ہم سب میں ہے اور تنکنگ میں ہم سب میں ہم سب کو خیالات آتے ہیں ایون نکولا ٹیسلا جو تھا وہ جب چل رہا ہوتا تھا اس کے اندر پورے پورے جو وہ موٹرز کے خیال آتے تھے جو موڈلز کے خیال آتے تھے ان کو ڈیویلپ کر لیتا اپنی سوچ میں تو اللہ نے سوچ کچھ سوچنے کے لیے دیا دماغ کچھ تخلیق کرنے کے لیے دیا آپ نے میں نے اور ہم سب نے کیا کیا اس سے بلا بجا کی سوچوں میں الجا جا کے اس کو بچارے کو جو ہے نا وہ بہت نیچے لے ہیں تو اس کو بہت نیچے نہیں لائیں اس کا کام اس کو کرنے دیں آپ اپنا کام کریں واقعی ویڈیوز کو لائک کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اپنا کام کے لیے آپ کو ضرور ہی ہے پروپر وک کرنے پڑے گی رننگ کرنے پڑے گی ایکسرسائز کرنے بڑے گی ام شور یہ سب نہیں کر رہی ہوں گی آپ آپ جو چر رہا ہے صرف اس کو رو رہی ہیں اور جو نہیں ان سب کے پیچھے جو بیک کرنے پہ اس کے لیے نہیں آپ رو رہی ہیں کیونکہ اس سے آپ ریلیمنٹ نہیں ہے آپ اس سے ریلیمنٹ ہے کہ مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ وہ سوچیں کہ جس چیز سے اس چیز نے کنٹرول ہونا ہے ٹونٹی پرشنٹ تھرٹی پرشنٹ یہی ہے کہ آپ اس کو ریلیکس کر کے ڈیل کریں سیونٹی پرشنٹ وہی روٹین والی بات ہے جو میں کہتا ہوں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور کریں شیئر پرنسنس لکھتی ہیں السلام علیکم علیکم السلام ہیرا لکھتی ہیں میں آپ کی باتوں پر عمل کرتی ہوں کوشش بھی کرتی ہوں مگر نہیں ہو پاتا پرسسٹنس ہو کے کرتی ہوں مگر بار بار اسی جگہ آکے کھڑی ہو جاتی ہوں نئے ہیرا میں مان ہی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ گلتی ہے جو آپ کر کر رہی ہیں انایہ خان آگے کچھ دو تینوں نے دماغ کے سائن بنا دی ہیں دو بیچ میں گولیاں چلا دی ہیں تین پسطولیں چلا دی ہیں دماغ کو گولی مار گئے شاید کیوں آپ دماغ کو گولی کیوں مار رہی ہیں اس کو اس سے دوستی کریں اس سے دوستی کرنی بڑی ضروری ہے شاید میں لکھتے ہیں ویٹ میرا سکسٹی ایٹ تھا آپ سیونٹی ایٹ ہو گیا ہے ایج آپ نے بتائی نہیں ہائی ٹار بتائی نہیں یہ تو بتائیں میں سر میں روز بہت روز کمزور ہوتا جا رہا ہوں میرا ویٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے 49 ہے اور ایج ٹونٹی ٹو چل رہی ہے جنوں کا ویٹ بہت زیادہ گھر رہا ہے ایک تو وہ سب سے پہلے اپنے بلڈ ٹیسٹ کا لازمن کروائیں اور اپنی فیزیکل جو ہے نا وہ مطلب جو اپنی کسی فیزیشن سے لازمن ملے اور ٹیسٹ ہونے بڑے ضروری ہیں اور باقی ویڈیوز کو آپ لازمن دیکھیں اور ان پر کام بھی کریں انشاءالا آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ویٹ کا لنک ہماری پریشانی سے بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے تو پریشانی کو بھی حل کریں جو پریشانی ہے زندگی مچا رہی ہیں ان کو بھی حل کریں جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ شادی کریں اور جن لوگ کو شادی کے بعد بھی پریشانی ہے انزائٹی ہے وہ پھر دعا کریں اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے اب یہ رہا لکھتی ہیں سب سر صبح اٹھتی ہوں تو فریش نہیں ہوتی مطلب کہ آپ کی رات کی نین نہیں اچھی بریک فاسٹ کرتی ہوں لائٹ سا اب وہ کتنا لائٹ سا ہوتا ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا فون پہ زیادہ زیادہ تائم گزر جاتا ہے اگزیکلی فون پہ زیادہ زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے واقعی کالیج جاتی ہوں سٹڈی میں اتنا فوکس نہیں ہوتا فضول کے خیالات آتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے ایج بھی ذرا منشن کیجئے گا مائنڈ فضول جزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور کام کی چیزوں پہ نہیں کرتا ایسا کیوں اچھا میں آپ لوگوں سے ایکسرسائز کرواتا ہوں آپ سب لوگ کے کٹھے ہو جاؤ اور میری اس ایکسرسائز میں کون کون بندہ میرا ساتھ دے گا ٹائپ کریں جو جو بندہ میری ایکسرسائز کا ساتھ دے گا چھوڑ دیں ذرا ابھی ہم ایک چھوٹی سے ایکسرسائز کرنے لگے ہیں آپ سب نے ٹائپ کرنا ہے کہ یس ہم ریڈی میں آپ کو چھوٹی سے ایکسرسائز کرواتا ہوں یہ ہیرا کے سوال کے جواب کے لیے کہ دماغ پوزیٹیو کم فوکس کرتا اور نیگٹیو پر زیادہ کرتا ہے ابھی کرتے ہیں اس کے ایکسرسائی کون کون ایکسرسائیز ساتھ کرے گا چھوڑی سی ایکسرسائیز ہے ایک منٹ کی ہم نے ایکسرسائیز کرنی ہے کہ منٹ نیگٹیو پر زیادہ فوکس کیوں کرتا ہے پہلے میں آپ کو یہ ایکسرسائیز کروا لوں پھر اس کے بعد میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گا ہیرا یس پتہ جس میں میں نے ریکویسٹ کی میں نے آپ کو پر کمنٹ پڑھا ہے ہیرا بھی یس سارے ریڈی ہو جاؤ اور دو تین بندے آجائے پھر میں آپ کو ایکسرسائیز کر رہتا ہوں یس آئم ریڈی آئم ریڈی ٹھیک ہے السلام علیکم والیکم السلام آپ سب لوگوں نے آپ کو ایکسرسائیز کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمیں پتہ چل دے گا کہ ہمارے دماغ ہے وہ نیگٹیو کے بارے میں زیادہ کیوں سوچتا ہے اور پوزیٹیو کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا ٹھیک ہے اب جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہونا بڑے دے کے لئے آنکھیں بند کرلو آنکھیں بند کرلیں اب آپ لوگوں نے بلیک کلر کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے سوچنا ہے آپ کی آنکھوں کے آگے کالا رنگ ہے آپ کی آنکھوں کے آگے کالا رنگ ہے اس کالے رنگ کو غور سے دیکھتے رہے ہیں اس کالے رنگ کو غور سے دیکھتے رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے آگے کالا رنگ ہے اور اس کالے رنگ کو غور سے دیکھتے رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے آگے کالا رنگ ہے اور آپ اس کالی رنگ کو غور سے دیکھتے رہے اب آپ آنکھیں کھولیں اور پھر سے آپ آنکھیں بند کریں اب آپ کی آنکھوں کے آگے سفید کلر ہے لیکن اس بار آپ نے کالے رنگ کا بلکل نہیں سوچنا آپ کی آنکھوں کے آگے سفید کلر ہے اور آپ نے کالے رنگ کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا آپ کی آنکھوں کے آگے سفید رنگ ہے اور آپ نے کالے رنگ کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا ذرا بھی نہیں سوچنا کالے رنگ کے بارے میں آپ کی آنکھوں کے آگے سفید کلر ہے اور کالے رنگ کے بارے میں آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا اب آپ آنکھیں کھولیں اور مجھے بتائیں پہلی دفعہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بلیک کلر نظر آئے تو آپ کو صرف بلیک کلر نظر آیا بتائیے گا ذرا جب میں نے پہلی دفعہ آپ سے کہا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بلیک کلر ہوا ہے تو سب کو بلیک کلر نظر آیا ٹھیک ہے آپ کو بلیک کلر نظر آیا اب دوسری بار جب میں نے کہا کہ آپ نے وائٹ کا سوچنا ہے اور آپ نے بلیک کا نہیں سوچنا تب آپ کو بلیک کے خیال آئے کہ نہیں آئے پھر آپ کس کلر پر فوکس رہے دوسری بار دوسری بار آپ کو جب میں نے کہا کہ آپ نے وائٹ کا سوچنا ہے اور آپ نے بلیک کا بالکل نہیں سوچنا تب آپ کو چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ نے ابھی ایک چیز دیکھی ہیرا نے ان سب میں سے اچھی ایکسرسائز کی ہے مہرونشا نے بھی کی ہے ادریس بھائی نے بھی کی ہے آپ سب نے اچھی ایکسرسائز کی ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جس چیز کے ساتھ آپ نہیں جوڑ دیں گے نگیٹیو میں پاور زیادہ ہوتی ہے پوزیٹیو میں کم ہوتی ہے موت کے خیال کے در میں پاور زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اس سے دوستی کر لیں گے نا تو وہ چیز اس کی پاور کم ہو جائے گی میں اکثر کیوں کہتا ہوں کہ اپنے نگیٹیو کو پوزیٹیو کر دو کیونکہ نگیٹیو سے پوزیٹیو ہو گیا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ابھی دیکھیں ہیرا پتے کیا ایک تو تھوڑا سا نا وہ ڈیلے ہو رہے نا تو یہ ایکسرسائز اس لیے مطلب بہت زیادہ اس طرح نہیں ہو سکی لیکن آپ اکیلے میں بیٹھ کے کریں گے نا تو یہ آپ کو بڑا پرفیکٹ مزہ بڑا مزہ دے گی ہے آپ کو یہ کافی ریلیکس کرے گی ابھی میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں فرض کریں ایک دن آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے بڑے پیارے پیارے کپڑے پہنے بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ لڑکیاں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں لڑکے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اب ایک پارٹی میں گئے ہیں اس پارٹی میں دس لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے دس لوگوں نے کہا واہ کیا لگ رہے واہ کیا لگ رہی ہو ایک بندے نے کہا ہے کیا پہن گیا کیا لگ رہی ہو آپ کو کیسے محسوس ہوگا پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں دس لوگوں نے تعریف کی اور ایک بندے نے آپ کی بد تعریفی کر دی آپ کو کیسے محسوس ہوگا احمد فراہ صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام احمد بھائی ایک تو ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں میرا سوال سب سے ہے کہ آپ ایک فنشن میں ہیں آپ ایک پارٹی میں گئے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں دس لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور ایک بندے نے آپ کو کہا ہے کہ ایک ہی پہا ہے تو تو ضرور بھی اچھے لگ رہا ہے اس پہ کیا ہوگا آپ نیگریٹیو رہیں گے کہ پوزیٹیو رہیں گے اگزیکٹلی ہمیں ایک کی بات ایک بندے کی بات جو ہے نا وہ زیادہ ایفیکٹ کرے گی جس نے نیگریٹیو کمنٹ کیا ہوگا اس کی بات پہ ہم زیادہ دھیان دیں گے ٹھیک ہے اب جس بندے پہ ٹھیک ہو گیا اب آپ کو پتہ چل گیا ہے وہ جو گیارمہ بندہ تھا ایک بندہ آپ کے پاس آیا ایک انکل آیا اور اس نے ایک انٹی آئی ہے یہ انکل آیا آپ اس کو انٹی کر لیں انکل کر لیں آپ اس کے recording آپ اس نے آ کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بندہ تو پاگل تھا یا یہ بندہ جو ہے وہ تو نیگریٹیو ہے یہ ہر کسی کے بارے میں بھری بات کرتا ہے یہ ہر کسی کو بھرا ہی سمجھتا ہے اب آپ کو ویسا محسوس ہوگا اس کی باتوں پہ دل پہ نہ لو یہ بندہ ایسا ہی ہے یہ ہر کسی کی برائی کرتا ہے یہ میری بھی برائی کرتا ہے اب آپ بتائیں اب آپ کو کیسا محسوس ہوگا اب کیا محسوس ہوگا محسوس ہوگا پھر ہمیں برا نہیں لگے گا پھر ہمیں برا نہیں لگے گا تو ایسا ہم نے کیا کیا کہ جو چیز ہمیں پہلے بری لگ رہی تھی اب ہمیں برا نہیں لگ رہا ایسا ہم نے کیا کیا انایا یہ چیز آپ کے لیے بہت ہیلپ اوٹ کرے گی آپ اس کو درہ سمجھئے گا اس لوجک کو نہیں 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 ہنایا آپ نے تو بات ہی نہیں سمجھی آپ نے تو پانڈائیو لڑ دیا یہ چیز ہی نہیں ہے اگزیکلی آپ کو اس ایک بندے کی بات زیادہ ڈیمیج کر رہی تھی لیکن اب نہیں کرے گی ایسا کیوں ہوئے آپ کے ساتھ موسیم بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام دعا لکھتی ہیں تو فرق نہیں پڑے گا اگزیکلی ہمیں فرق نہیں پڑے گا لیکن ہمیں کیوں نہیں پڑا پہلے تو فرق پڑا تھا اب کیوں نہیں پڑا اب کیوں نہیں فرق پڑ رہا ہم نے پہلے اس کی بات پر دیان دیا تو ہمیں اس کی بات بری لگی اب ہم نے اس کی بات پر دیان نہیں دیا ہم نے تو اب اپنے آپ پر دیان دیا اس لیے ہمیں اس کی بات اب بری نہیں لگے گی تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ اس کی بات پر دیان دینے کی بجائے اپنے آپ پر دیان دے آپ کو برا نہیں لگے گا آپ کے دماغ میں جتنی نیگٹیو سوچے خیال آتے ہیں آپ ان سے نکل کے اپنے آپ میں آ جائیں آپ کو برا نہیں لگے گا میں مر جاؤں گا خیال آیا آپ نے سوچا کہ یہ جو خیال ہے میرا یہ خیال تو پاگل ہے یہ خیال تو مجھے روز آتا ہے پرسو آتا ترسو آتا یہ تو میرا کچھ کرتا نہیں یہ مجھے مارتا کیوں نہیں یہ مجھے صرف ڈر آتا ہے ایک پتھر ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس پتھر سے ڈرتے جا رہے ہیں پکڑیں اس پتھر کو نیچے گرائیں دوستی کریں اسے کہا میرا بیٹا نیچے بیٹھ جا میرے صرف بات کر ہاں تجھے مسئلہ کیا دوستی کرنی چل دوستی کر لیتا ہے دوست دوست تو وہی جو ڈر آپ کو ڈر آ رہا ہے وہی ڈر آپ کا دوست بن جائے گا کسی نے آپ کو کہہ دیا دماغ میں خیال آ جائے آ گیا کہ تم آج خوبصورت نہیں لگ رہے آپ نے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ یہ والا جو میرا خیال ہے یہ کون ہوتا ڈیسائیڈ کرنے والا کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں مجھے خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں خوبصورت ہوں کہ نہیں ہوں آپ نے اپنے خیال کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دینی جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو دینی ہے کیا آپ کسی پاگل بندے کو امپورٹنس دیتے ہو کیسے بندے کو امپورٹنس دیتے ہو جو یہ روز ایک ہی بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو روز نیگٹیو باتیں جو ہیں وہ تنگ کہہ رہی ہیں تو آپ روز تنشن لیتے جا رہے ہو کیونکہ آپ ان تنشن کے بارے میں سوچ رہے ہو ان خیالوں کے بارے میں سوچ رہے ہو اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں نیگٹیو دس بندوں میں سے ایک گیاروہ بندہ پوزیٹیو دس وہ بندے جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں آپ یہ سوچو کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو پاگل ہے جو دس بندے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے تو آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا موسٹ آف در ٹائم ہم ان چیزوں کے پیچھے باغتے ہیں جو چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن ہم خود خود کو نقصان پہنچاتے ہیں وہی بات ہے کہ لوہی کو زنگ مارتا ہے زہر کو زنگ کھاتا ہے ہم خود اپنا زنگ ہیں ہم خود اپنے لیے زنگ الود ہو جاتے ہیں باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں احمد بھائی لکھتے ہیں سلام علیکم علیکم اب اگنور کر دیا ہے اس لیے اگزیکلی اگنور نہیں کیا ہم نے اب ہم نے اپنے اس فوکس سے نکل کے اپنے فوکس میں آگئے تو جب فوکس ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے اور ہم نے جب اپنے آپ پہ فوکس کر لیا تو وہ چیز بڑی ہو گئی اور وہ چیز چھوٹی ہو گئی وہ چیز وہیں تھی فاطمہ لکھتی ہیں بھائی کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں مہرونی سے لکھتی ہے سر ٹینشن فری کے رہے ہیں ٹینشن فری رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہستے مسکراتے رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں جو چیزیں ہیں ان پہ خوش رہیں خود کو بیزی رکھیں انشاءاللہ بھی ٹینشن فری ہو جائیں گے فاطمہ لکھتی ہیں یار بھائی پاپا کے بارے میں آتے ہیں خیال بتائے بتایا تھا نا یار بھائی تو پاپا فوت ہو گئے تھے مجھے اب ایسے اچھا ایسے لگتا ہے کہ میرے خیال جیسے کہ پاپا اور نانو فوت ہو گئی ہیں ایسے لگتا ہے کہ ماما کو کچھ ہو جائے گا میرا کیا ہوگا یہ تو آپ کو کل بھی لگ رہا تھا تو آپ کو پرسوں بھی لگ رہا تھا اور یہ اگالباً آپ کو ترسوں بھی لگ رہا تھا یہ آپ کو چرسوں بھی لگ رہا تھا یہ مہینے سے لگ رہا تھا ایک مہینے سے لگ رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی ماں کو کیوں نہیں کچھ ہوا خدا نہ خواستہ کسی اور کو کیوں نہیں کچھ ہوا تو پھر یہ جتنا آپ سوچتی رہیں گی پریشان ہوتی رہیں گی let it go اپنے آپ سے کہ ٹھیک اللہ جی آپ کی مرضی ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ میری ماں کا جو میرے ساتھ رہنا ہے وہ خوش رہے میری ماں میرے ساتھ میری دوست کی طرح رہے اس کی اچھی صحت ہو اچھی زندگی ہو اس کو زندگی کو بہتر کرنے کو جائے گا میرا لکھتی ہے آپ نے میری ایج پوچھی تھی مجھے پتا چل گیا تھا آپ نے پہلے بھی بتا دیا آپ نے پہلے لکھتے ہیں میری ایج سیونٹین جب سے زیادہ ہوا ہے بلیڈ پریشر زیادہ ہونے لگ گیا ہے کیڈنیز سب چیک کروائے ہیں ٹیسٹ کولیسٹرول یہ سارا کچھ چیک کروائے ہیں حلبل میڈیسن لے رہا ہوں بلیڈ پریشر لیکنٹینشن میں دو چار دفعہ بلیڈ پریشر چیک کرواتا ہوں بھائی اسے اب بلیڈ پریشر فوبیا کہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنا بلیڈ پریشر چیک کرتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کارڈک فوبیا ہوتا ہے وہ اپنی ہارڈ بیڈ چیک کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈائیویٹیس فوبیا ہوتا ہے وہ بار بار اپنی بلیڈ شگر چیک کرتے ہیں تو یہ ایک فوبیا ہے اس کو فوبیا کی طرح ڈگل کریں اپنی لائف کو سترہ سال میں آپ کیا بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ سترہ سال میں کس طرف جا رہے ہیں اگین آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہوں گے واک نہیں کرتے ہوں گے تو اپنی لائف کو ایک پیٹرن میں لائیں ورنہ زندگی تو چل رہی ہے چلتی رہے گی رو کے بھی گزر جائے گی زندگی کو ایک پیٹرن میں لائیں وقت پہ سویں وقت پہ اٹھیں موبائل کا استعمال کم کریں آپ پون ایڈکشن کس سے بچیں ماسٹر بیشن سے بچیں خود کو اللہ کے ساتھ جوڑیں نماز پڑھیں خود کو پوزیٹیو رکھیں ایکسرسائز لازمان کریں اور واک کی روٹین لازمان رکھیں اچھا کھائیں اچھا پیئیں انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی یہ چیزیں جانا وہ نہیں آگے چلیں گی آپ کے لئے بڑی تکلیف پیدا کریں گی بیٹریز اس کے میڈیسن سے بچیں بلی وہ ہربل ہو جو بھی ہو سم میڈیسن سے بچیں حکیموں پہ بھی اتبار نہ کریں بھائی ان سے بچیں میں نہیں کہتا آج کے دور میں اتبار کے لائک کوئی بندہ نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جو اتبار کے لائم ہیں لائک ہیں میبی ٹین فیفٹین پرشنٹ باکہ ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں زائد خان لکھتے ہیں سلام علیکم و علیکم و السلام چھوٹی ساب لکھتے ہیں سارے ایک اور ٹپ دے دیں آپ نے کل دی تھی مینٹلی سٹرونگ کے لئے میں آپ کو نا ایک ویڈیو بزاتا ہوں مینٹل ہیلتھ سٹرونگ کرنے کے لئے میرے چینل پر ایک ویڈیو پڑھی ہے وہ ویڈیو آپ نے لازمان دیکھنے ہیں اس میں بڑی ٹپس ہیں وہ آپ کو یہاں بھی مل جائے گی میرے فیس بک پر پیج پر مل جائے گی اس میں آپ کو کافی زیادہ ٹپس ڈیٹرل میں مل جائیں گی السلام علیکم و علیکم و السلام بھائی آج میری کالونی ایک دیتھ ہو گئی نیوز سن کے مجھے دیتھ انزائٹی ہو گئی پینک اٹیک ہو رہے تھے تو نہیں ہو رہے لیکن دن بار گلے میں پھندہ جیسے رہا دباؤ محسوس دباؤ میں اچھا دباؤ افسوس میں رہا اور رہا کہ انزائٹی ٹریگر کر رہی ہے لیکن آپ کی انزائٹی تو ٹریگر نہیں ہوئی والیکم و السلام اللہ کا شکر ہے سب بہترین آج یہ جو تھی نا بہتر تھی یہ لفظ اپنے آپ سے کہو ہیں کہ آج میری جتنی بھی تھی ورنہ میں پہلے سنتا تھا کسی کی تو مجھے کتنا کچھ ہوتا تھا اب وہ نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں بہتری ہوں بہتری کی طرف جا رہا ہوں بہتری کی طرف جا رہا ہوں باقی واغ لازمن کریں آپ واغ لازمن کریں جب ایسا کوئی مسئلہ سنے تو تھوڑی واغ کے لئے نکل جائے کریں اس چیز میں ایک چیز تو زندگی کی حقیقت ہے کہ تھوڑی سی اللہ سے یہ بھی مانگی کہ اللہ اتنی مولد دے دی کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو اور میرے عمال نیک ہو کیونکہ مرنا تو زندگی میں سب نے ہے موت کی حقیقت ہی ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے بھئی خیال سے بندہ تو نہیں مرتا ہے ایسے ہی ہے نا اگزیکلی خیال سے بندہ نہیں مرتا ہے آتے ہیں خیال آنے دیں ہیرہ لکھتی ہیں سیلف موٹیویشن کتنی ضروری ہے سیلف موٹیویشن اتنی ضروری ہے جتنا ہمارے لئے یہ پانی ضروری ہے ہمارے موسلی لوگوں کو دیکھا ہے وہ بیمار اپنی وجہ سے ہوتے ہیں موسلی لوگوں کو برنا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کینسر سروائیور ہیں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ان کو ڈائیبیٹیز تھی انہوں نے ریورس کر لیا جسٹ اپنی سیلف موٹیویشن سے سیلف موٹیویشن ویل پاور لیمیٹیڈ ہوتے ہیں اصل چیزیں آپ کی حیبیٹس ہوتی ہیں جو اپنے حیبیٹس ان دونوں کی مدد سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ ایک دن اٹھیں گے جم چلے جائیں گے آپ کی موٹیویشن ہے دوسرے دن اٹھیں گے جم چلے جائیں گے آپ کی موٹیویشن ہے تیسے دن اٹھیں گے جم چلے جائیں گے اگر آپ کی موٹیویشن اور بل پاور ہے چوتھے دن پانچوے دن چھٹے دن ساتوے دن کے بعد وہ چیز آپ کی حیبیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ نہیں جائیں گے ساتھ دن سے پہلے پہلے تو وہ پھر اس طرح جو ہے وہ آپ کی habit نہیں develop ہوگی ہرا لکھتی ہے سر ان شور آپ کے کہنا چاہتے ہیں کہ ان thoughts اور anxiety کے ہماری life میں کوئی importance نہیں ہے یہ بلا وجہ ہمیں خود create کرے ہیں ہم خود ختم کر سیں exactly exactly یہی چیز تو میں کہتا ہوں اور میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں کہتا ہوں لوگ بہت زیادہ میڈیسنز کھاتے ہیں بہت زیادہ حکیموں پہ اردگرد کے لوگوں کے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس اور میں ایک ہی چیز کہتا ہوں آپ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اپنے آپ کی ضرورت ہے اپنے آپ پہ وقت لگائیں اور انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے نائے لکھتے ہیں سار جی جی وزیم بھائی لکھتے ہیں سار پانی پھیلیں پانی پھیدہ ہی رہتا ہوں یار پانی تو ساتھ ساتھ جلتا ہی رہتا ہے چھو دیس آپ لکھتے ہیں سار مورننگ آف آفومیشنز کتنے دن میں افیکٹ کرتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بندہ چاہے تو تین دن میں کرنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دن میں کرنا شروع ہوتے ہیں اسی وقت کرنا شروع ہوتے ہیں بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ باتوں کو جو ہے وہ سیریس کیسے لیتا ہے تو منیمم اس میں 3-7 ڈیز لگ جاتے ہیں باقی ایک دن بھی لگتا ہے میں نے میرے اوپر مورننگ آفومیشنز جو ایک دن میں کام کرنا شروع ہو گی تھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کو آفومیٹ کے کر رہے ہو پھر ہمیں مود لکھتی ہیں کتے جا کے لکھتی ہیں سار ان پوزیٹیو ہیپیٹس کو کانٹینیو کرنے کے تجارہ بتا دیں کہ ہم پوزیٹیو سوچتے رہے ہیں خود کو پوزیٹیو دکھاتے رہے ہیں کیا ہوتا ہے ہم ایک دن تو پوزیٹیو کرتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن کرتے ہیں چوتے دن ہم بھول جاتے ہیں ایک ڈائری پہ پوزیٹیو چیزوں کو روز لکھیں اور کم از کم نائنٹی ڈیز تک لکھیں مجھے یہ کرنا ہے یہ کروں گی تو یہ فائدہ ہوگا جم کروں گی تو میری باڈی کو یہ فائدہ ہوگا میرے مائنڈ کو یہ فائدہ ہوگا جو بھی آپ کر رہے ہیں کم از کم اس کے دو دو تین تین فائدہ تو لکھ لیں پھر اس کی ایک مائنڈ میں ایمیج ڈیویلپ کر لیں کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے چیزے کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہی چیز آپ کو انرجائز کر رہی ہے آپ کا مسکرانہ بڑا ضروری ہے آپ کی فیزیولوجی مسکراتے ہوئے ہونے بڑی ضروری ہے آپ دیکھیں گا جب ہم پریشان ہوتے تو ہمارے مو کے تاثرات بدل جاتے ہیں باڈی کے تاثرات بدل جاتے ہیں اینسے باڈی ہماری جگتے ہیں تو اس کو اکڑا ہوا ہونا بڑی کو اور چہرے پر سمائل ہونا بڑا ضروری ہے یہ میسیجز بھی آ رہے ہیں بیچ میں جام تلہ لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام ابیس بھائی لکھتے ہیں یار کوئی بھائی یار بھائی کوئی سائیکو آدمی ہو تو اس سے بچیاں اس کی ہیلپ کریں تو انڈرسٹینڈ دا میٹر اور ہاو تو دیل ویٹھ اگویسٹک پیپل ہاو تو اپوز دیم بیڈاوٹ اینی سکنس میں نے ابھی ریسنلی نا پیچھے اپنے کزن کی مثال دی ہے کہ وہ مینٹلی جو تھا وہ سکھ تھا میں بڑی کوشش کی اس کو سمجھانے کی وہ نہیں سمجھا سائیکو آدمی کے ساتھ پتہ نہیں اب آپ سائیکو کس سنس میں اس بندے کو کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کلامی کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گصے میں آ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری بات نہیں سنتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی بات میں سماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو باہر باہر کرتے ہیں depending کرتے ہیں کہ بندی کی سیچویشن کیا ہے اور جس طرح کی سیچویشن ہے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں this is my personal opinion لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آپ خود کتنے پرسسٹنٹس ہیں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کتنے جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں اگر آپ کے اندر اپنے اندر پیشنٹس نہیں ہیں تو آپ کیسے اس کو کریں گے ڈیل نہیں کر سکتے سو بیٹر اس دس کے پہلے خود کو ڈیفائن کریں دین اس کے ساتھ اس طرح کریں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے تو میرا بھی ٹیمپرمنٹ لوز ہو جائے گا تو بیٹر اس دس کے وہ بچارہ مزید تکلیف میں ہو جائے گا جو اس طرح کے اگویسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ اپنی گلتی نہیں مانتے کچھ بھی ہو جائے وقتی طور پہ وقتی کے بعد بھی جا کے وہ اپنی گلتی نہیں مانتے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے بھائی کی ارام ارام سے طریقے طریقے سے سمجھا دنا چاہیے تاکہ کوشش یہ کرنے چاہیے آپ کی وجہ سے وہ سکھنس کی طرف نہ آ جائے علی بھائی لکھتے ہیں سر گلہ کے مسئلے کے لیے کیا کروں ہیلتھ انزائٹی میں گلے کا مسئلہ ہے آپ کو اچھا ہیلتھ انزائٹی پہ بنی ہماری ایک ویڈیو تو ہے وہ ویڈیو آپ لازمان چیک کریں اور تھوڑا سا مجھے بتائیں گلے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے اور گلے میں مجھے تھوڑا بتائیں گے تو پھر سوالے سے جو ہے اگر تو گلہ خوشک ہو جاتا ہی ہے ایسے لگتا ہے جہاں کچھ فس گیا تو وہ تو انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یا کچھ کھایا تو وہ یہاں ٹک گیا وہ بھی انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ کے سٹومک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ان پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ ہونڈ ہو جائے گا ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ہماری کا مقصد ہے جتنے لوگوں کی ہم مدد کر سکیں ہم ضرور کریں گے آئی 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 اچھا محمد عبید بھائی لکھتے ہیں بھائی ہم سب کو پتا ہے کہ موت پہلے ہی تائے کر دیا ہے ہمارے برس سے پہلے پھر ہم دیتھ انزائٹی کیوں جاتے ہیں اس کا جواب میں نے کل بھی دیا تھا پرسو بھی دیا تھا اور ترسو بھی دیا تھا دیکھیں اس میں مفتر طرح کے فیکٹرز ہیں اگر آپ فیزیکل ویک ہوں گے تو بھی آپ کے اندر ڈھر ہوگا آپ ریلیجیس ویک ہوں گے تو بھی آپ کے اندر ڈھر ہوگا آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ خود کیا ہیں دیکھیں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ اللہ کی قریب ہوتے ہیں ان کے دل میں موت کا ڈر اس طرح سے نہیں ہوتا یہ تو کمزور ایمان کی نشانی بھی ہوتی ہے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور آپ کو شیطانی وسوسے بھی آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں بہت سے فیکٹرز ہیں پہلے اس کو دیکھیں اور پھر آپ اس کو کام کریں تو وہی بہتر ہوگا ایسے بلا وجہ بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا یار بھاگنے سے کچھ نہیں ملتا بیٹھ کے بات کرنے سے سب ملتا ہے فاطمہ لکھتی ہیں بھائی آج میں گھر نہیں رہی سارا دن کیونکہ ماما کی وجہ سے وہ خیال کی وجہ سے نو بجے گھر آئی ہوں تو پھر اب کیوں آئی ہیں اب بھی آئی ہیں تو پھر بھی خیال آ رہے ہیں چلی جائیں ابھی بھی چلی جائیں تو مطلب سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ اگر جائیں گی اپنے ریلیٹیوز کے گھر جائیں گی تو کتنی دیر جائیں گی ابھی تو آپ کو آنا پڑا نا تو پھر صبح ہی ادھر رہ جاتی یہ خیال تو اب بھی ادھر ہی ہے نا صبح بھی ادھر ہی تھا تو مطلب آپ ایک سوچ سے ایک خیال سے بھاگ رہی ہیں اور بھاگتی جا رہی ہیں جس کی ویسے آپ بھاگتی جا رہی ہیں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں ایم ابھی لکھتے ہیں کامران بھائی ہمیشہ سوچ کو پوزیٹیو کیسے رکھیں سوچ کو پوزیٹیو رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز نماز ہے اللہ کا ذکر ہے جتنا آپ دین پڑھیں گے آپ اتنے پوزیٹیو ہو جائیں گے میں نے اکثر دیکھا دیندار لوگ بہت پوزیٹیو ہوتے ہیں باقی ہمارے جو میڈیا میں جو اردگرد کے لوگ دکھائے جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو میں نے ریل ٹائم میں دیندار لوگ دیکھے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو دیکھے ہیں ان کی تھوڑی میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے تھوڑی میں بھی بہت کچھ جس کو فن آ جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے باقی پوزیٹیو رہنے کا بہترین چیز یہ ہی ہے کہ پوزیٹیو سوچیں اور پوزیٹیو سوچنے کے لیے پوزیٹیو دماغ کا ہونا ضروری ہے پوزیٹیو افرمیشنز کا ہونا ضروری ہے اور پوزیٹیو انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے انوائرمنٹ نہ بھی پوزیٹیو آپ کر سکے تو خود کو پوزیٹیو کر لیں بہرونی سے لکھتی ہیں کہ سر ویڈیو آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں الحمدللہ کافی ٹھیک ہو گئی ہوں تینک یو اللہ آپ کو مزید ٹھیک کرے بھائی ماما کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ماما بس اللہ نہ کرے فوت ہونے والی ہیں نانو کی طرف جاتے ہیں تو سو نانو چلی گی ایسے ہی ماما نہ چلی جائیں سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کی ماں ایسی مایوس بیچاری کیوں ہو گئی عورت کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا کل اساسہ اس کا مرد ہوتا ہے جب وہ مرد اس کے ساتھ نہیں ہوتا تب اس عورت کو مرد کی ویڈیو کا اندازہ ہوتا ہے اس نے بہت بڑا نقصان کیا اپنا نقصان یہ قدرتی ایک آفات تھی جو آئی اور اس کے بعد اللہ کی چیز تھی اللہ نے واپس لے لی اب وہ دھر گئی اندر سے اب ٹوٹ چکی ہے آپ کو ان کا سہارا بننا ہے آپ کو ان سے محبت کرنی ہے آپ کو ان کی ٹوٹی ہوئی زندگی میں زندگی بھرنی ہے جتری جلدی یہ کام کر لیں گی آپ خود بھی سکون میں آ جائیں گے اور ان کو بھی سکون میں آ جائیں گے دیکھیں ایک عورت پہلی بیچاری اتنی ڈپریس ہے اور آپ اس کے سامنے کہہ رہی ہیں امی میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں یا ہم مر جائیں گی یا کوئی اور مر جائے گا تو وہ بیچاری کہاں رہ کے سوچے گی اس کی سوچ کا مقام کیا ہوگا اس کی ایک جو اندر سے وہ جی رہی ہے اور جس کے لیے جی رہی ہے وہی یہ باتیں کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گی اس چیز کو تھوڑا سا امزول کریں تھوڑا سا کریں کوشش کریں جتنی زندگی ہے سب کی جتنی زندگی ہے پیار سے رہے محبت سے رہے اور ان کو خوش کر کے رکھیں انایہ خان لکھتی ہے زندگی بہت ہی لگتی ہے زندگی بہت ہی لگتی ہے یہ حالات جو آتے ہیں یہ زندگی کو بہت دھرد رونک کر دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا صحیح کیا غلط جب یہ حالات آتے ہیں تب ہی تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مطلب ابھی آپ سیکھ رہی ہیں جب آپ سیکھ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گی کہ زندگی میں کیا غلط ہے کیا صحیح باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اللہ اللہ ہم سب کو خوش رکھیں مجھے چھ سال سے دست فیر ہے پلیز ہیلپ می مجھے کچھ علاج بناو زاہر صاحب پہلی چیز تو یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ میرے چینل پر کب سے ہیں کیا آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کیا میری ویڈیوز پر عمل کرتے ہیں پھر مجھے بتائیں پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں بوریڈا لکھتی ہیں بائی فیزیکل ایکسل سائز والا میرا کومنٹ نہیں ریڈ آؤٹ کیا آپ نے ریڈ آؤٹ نہیں کر رہے میرا آپ آپ کے کومنٹ نہیں کیا آپ کومنٹ دوبارہ پیسٹ کر دیجئے گا وہ کومنٹس میں کومنٹس چلے جاتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں شاپر میں شاپر میں ایک ساتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون صاحب کا ہے کون صاحب کا ہے کون صاحب کا ہے ادریس صاحب لکھتے ہیں سر میرے چسٹ بہت کم ہے میرا چسٹ بہت کم ہے یعنی کہ چسٹ بہت کم ہے بٹ میرا پولیس میں فیزیکل ٹیسٹ وہاں پہ تیتیس پینتیس ہونا ضروری ہے تو بتیس چونتیس تو ہے میں کیا کروں پریشان ہوں پریشان ہوں سر کوئی آئیڈیا بتائیں ادریس بھائی ایک چیز تو یاد رکھیں پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا پریشان ہونے سے یہ جو چسٹ ہے یہ بھی کم ہو جائے گی بیٹریز اس ایکسرسائز کریں ورکوٹ کریں چلا پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا چسٹ کا ورکوٹ زیادہ کریں جس مسئل کو آپ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایکسرسائز زیادہ کریں جانی زیمی جانی زیمی لکھتی ہیں تینکیو برو آپ کی ویڈیو دیکھ کی آپ کی ویڈیو دیکھا دیکھا گئے میں بہت ٹھیک ہو گئی بس ڈر ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگزیکٹلی سب ٹھیک ہو جائے گا تفیق بھائی لکھتے ہیں یس آئیم ریڈی تفیق بھائی عادت میں نے آپ کی ایک عادت آگشہ دیکھی میں دماغ پہ کام کرنا ہے کرنے دو تو یہ آتی ہیں اس میں باتیں مطلب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ سے یہ ایک عادت دیکھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دماغ پہ کام کرنا ہے اور ان کو باتوں کو آتی ہیں تو آنے دیں اگزیکٹلی ان آیا میں یہی کہہ رہا ہوں ان باتوں کو آنے دیں ان پہ کام نہ کریں آپ خود پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب باقی ویڈیوز کو لائک کیسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں علی میں لکھتا ہے thank you so much so nice person اللہ مزید کامیابی دے اللہ طلاح ہم سب کو خوش رکھے ہمیشہ خوش رکھے ہم سب کے جو ہے وہ دکھوں تکلیفوں کو دور رکھے چھوٹی صاحب لکھتے ہیں بھائی میں نے امی کو بولا ہے میں دو شادیاں کروں کا امی نے کہا ایک والی والی اندر ایک والی اندر جہے اندر اندر جلتی رہے گی اچھا امی نے بولا ہے کہ ایک والی اندر ہی اندر جلتی رہے گی نہیں آپ ایسی سے کرنا جس کو آپ بتائیں کہ بھائی میں دو شادیاں کروں گا پھر نہ کرنا بہت سی لڑکی ہیں میں بہت سی لڑکیوں کو جانتا ہوں لڑکیاں بھائی بہت اچھی ہوتی ہیں لڑکوں سے زیادہ اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں ہمارے میڈیا پہ جو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے آ جاتی ہیں آپ عورت کو برداشت عورت میں زیادہ کسی سے نہیں ہے کسی میں نہیں ہے عورت سے زیادہ برداشت یہ غلط بات ہے کہ عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی وہ کر نہیں پا رہی کیونکہ اس کی انوائرمنٹ نے بڑی غلط چیزیں اس کو ڈال دی ہیں تو چھوڑری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دو بیویاں دے اور میری تو خواہش ہے بچ شرط میری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا اور بzahlہ ایسی لڑکیوں سے کرنا جن کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں جو پیچاری ضرورت مند ہے جن کے سر پہ کوئی باپ کا سہارہ نہیں ہے کوئی طلاق کی آفتہ سے کر لینا ایک تو کماری سے کر ہی لوگ ہے ایک طلاق کی آفتہ سے کر لینا ایک بیوہ سے کر لینا کسی ضرورتمند سے کر لینا جس کے ایک دو بچے ہیں اس سے کر لینا ایک شادی اپنے لیے کر لینا اور ایک یہ سوچ کے کر لینا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے بیسے تو شادی اللہ کے نبی کی سنت ہے لیکن ایک نیت یہ کرنا کہ یار کسی ایسی سے وہ جو ضرورت مان دو کسی کا سہارا بن جانا یہ بھی بہت بڑی وعدت ہے پر انصاف ضرور کرنا میرے بھائی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو یہ نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن آدھا دھر سن ہو جائے گا اللہ میرے اللہ نے لگتا ہے عورت کو کہ یہ عورت کے سائے انصافی ہے نائنصافی ہے نہیں اللہ نے کہا ہے عورت تمہارے کھیلنے کی چیز نہیں ہے آج چند پیسوں پر آپ کو عورت مل جاتی ہے اس معاشرے میں سب سے زنہ شادی شدہ مرد کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو میں کہتا ہوں کہ جو مرد جس کا ایک عورت سے گزارا نہیں وہ دوسری کرے تیسری کرے چوتھی کرے بھٹ جس کا گزارا ہے اسے لگتا ہے کہ میرا گھر ٹھیک ہے وہ نہ کرے جس کا نہیں گزارا وہ کر لے شرط انصاف کی ہے اور پھر اگر اس میں بھی کرنا ہے تو کسی ضرورت مند سے کسی بیوہ سے کسی اطلاع کی آفتہ سے کریں ایسی عورتوں کا سہارا بنیں جس عورتوں کا مہاشرے میں سہارا نہیں ہے ایک بیوہ کے بچوں کی زندگی کیا ہوتی ہے وہ صرف یتیم بچے ہیں وہ بیوہ جان سکتی ہے کوئی اور نہیں جان سکتا وہ شادیاں لوگ کرتے ہو لیتے ہیں بعد میں ظلم اور اللہ انصاف بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں انصاف کی شرط لازمان ہے میرے بھائی باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں بوری رہ میرا کمنٹ بھی ریڈ کر لیں کامی بھائی وہ کرتے لیتا ہے تو ڈا کمنٹ دھور کے تھے کرنا اب ایسے سب لکھتے ہیں کچھ لوگوں کی بات کرنے والا گلہ بھی ساتھ نہیں دیتا سانس انہیل کرنا پڑتا ہے بار بار پلیس ایکسپلین انزائٹی اور ڈیپریشن بھائی آپ کو انزائٹی کے ویسے ہوتا ہے اور انزائٹی اور ڈیپریشن میں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس پہ ڈیٹل میں دو ویڈیوز بھی لائی ہیں وہ لازمان آپ چیک کر لیں انزائٹی ٹیسٹ اور ڈیپریشن ٹیسٹ اس میں میں نے کوئی دس دس پندرہ پندرہ سوال کی ہیں وہ آپ کر لیجئے کہ وہ آپ کو کافی ہلپ اوٹ کرے گی چودری صاحب لکھتے ہیں بائی فیور آف دیت کا علاج کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں اسلام کے مطابق زندگی کریں تو کوئی ٹینشن دیت کی دیت تو پھر گفٹ ہے آگے جنت ملے گی اگزیکلی فیور آف دیت پہ عمل کریں پہ عمل کریں اور مزہ کریں اگزیکلی میں میں نے جب اپنے بھائی کی اپنی آنکھوں کے سامنے دیت ہوتی دیکھتی اور اپنے جوان دوست کی وہ میرے سے ایک سال چھوٹا تھا اور گرمیوں کے چھوٹیوں میں اس کی اچانک دیت ہوگی میرے بھائی کی اچانک دیت ہوگی میں خود ڈرتا تھا ماؤس سے پھر میں نے بھی ایک چیز دیکھی یار جانا تو ہے اللہ کے پاس بہتر نہیں یار وہ آنکھیں بند کرو جنت کا منظر نظر آتا ہے پتہ نہیں اللہ نے جنت دینی ہے دینی ہے بھائی اس سے اچھا گمان رکھ اس سے اچھی امید رکھو ایسے آنکھیں بند کرو جنت کا منظر نظر آتا ہے یہ دودھ کی نہریں آہا گوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں شہد یہ کیا زندگی ہے یہاں آپ شہد کھل کے نہیں کھا سکتے خجوریں کھل کے نہیں کھا سکتے دودھ آپ نہیں پی سکتے یہ زندگی ہے یہ تو اللہ نے ٹریلر دیا ہے کہ دیکھ دودھ کا مزہ کتنے ہیں دیکھ خجور کا مزہ کتنے ہیں اگر تو سچ میں مزہ لینا چاہتا ہے تو میرا بندہ بن جا یہاں دیکھ اللہ نے عورت کی لذت چکھا دی کہ عورت مرد کے لیے کیا ہے کمزوری ہے مرد کی یہاں ایک سے چار کر سکتا ہے بندہ اور وہاں بہتر ہو رہے ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہو رہے ہیں گھوڑے ہوں گے اتنے بھاغات آدودھ کی نہریں یار بہت زندگی مزہ کی ہے کیا زندگی میں لگے ہویا اس زندگی کو بہتر کرو شہزاد خان صاحب لکھتے ہیں سلام صاحب کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم اللہ کا حسان ہے اوپر بلال صاحب کا کمنٹ ویس ہو گیا بلال غان صاحب لکھتے ہیں بھائی اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کے بارے میں بہت سوچیں آتی ہیں ترہ ترہ کی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کنٹرول کروں سر میں درد ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو پکڑ کے بار بار سوچتے رہتے ہیں اسے رومینیٹ کرتے رہتے ہیں رومینیٹشن او سی ڈی کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خیال کو بار بار سوچتے ہیں اس پر بار میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں بلال صاحب ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے یہاں لائیو میں آپ صرف ایک دو لائن کا ریسپانس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے باقی ویڈیوز پر عمل کریں انشاءاللہ صاحب ٹھیک ہو جائے گا اٹس مین کہ آپ ایموشنلی ویک ہیں آپ کو اپنی ایموشنلی پر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ صرف ٹھیک ہو جائے گا فاطمہ سنہ لکھتی ہیں بھائی ایسا بھی لگتا ہے کہ صبح میں نے سیری کی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے سیری کی ہے میں نے ایسا کیوں ہوتا ہے اگزیکلی آپ پریشانی میں ہیں اور پریشانی میں تو انسان کو بہت کچھ لگتا ہے پریشانی میں تو کھا کے ہی نہیں پتا چلتا ہے کہ اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پریشانی بڑی چیز ہے پرکی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں فاطمہ خود پہ کام کریں خود کو ریلاکس رکھیں بھی نورپل بھی کام سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اچھا اویس اقبال صاحب لکھتے ہیں to make emotionally intelligent stronger please share the link I'm trying to find but can't اویس میں میری ویڈیو ہے emotionally strong topic اس کا بائی کامران شریف یا آپ اس کو ایسے کہہ لیجے گا یا emotional intelligent پہ بھی آپ دیکھ لیجے گا بائی کامران شریف جب آپ بائی کامران شریف کریں گے آپ کو مل جائیں گے میری ویڈیوز ساڑھے چار سو کے قریب تھی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو افضلی ویڈیوز مل جائیں گی پھر میں میں کوشش کروں گا میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ دوں گا وہ آپ کو pin out کر دیں گی شزا صاحب لکھتے ہیں آئے 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 مزے محرون نسا لکھتی ہیں غصہ بہت جلدی آجاتا ہے کیا کروں بہت زیادہ آجاتا ہے محرون نسا غصہ اور لڑکیوں کو غصہ تو لڑکیوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا غصہ نہ کیا کریں معاف کر دیا کریں تھوڑا کہا کریں کوئی بات جانے دو زندگی اسی کا نام ہے شاید صاحب لکھتے ہیں تینیٹس کانوں میں شور اور کمپیوٹر جالو والوں پر ویڈیو بنائیں میرے پاس تقریباً پچاس سے زیادہ ویڈیوز کا کونٹینٹ ریڈی ہے پچاس سے زیادہ یہ جب ویڈیو میرے پاس ریسٹرڈ ہے یہ ہے چارپاہ ریسٹرڈ وہاں پڑے ہیں پچاس سے زیادہ ویڈیوز کے کونٹینٹ ریڈی ہے but mean issue time کا ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش آکے میں بناوں ابھی تو رمضان ہے روٹین بڑی بیلنس ہے شام کے بعد کوئی اپوائنمنٹس نہیں کوئی کچھ نہیں ریلیکس تو میں اس لیے ذرا ریلیکس ہو کے کر لیتا ہوں اچھا سیم گادری لکھتے ہیں سر ویری نائس پرسن سیم ماشاءاللہ میری لیے ضرور دعا کیا کریں پاکہ ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شکر کریں پانی کتنا کتنا پیا ہے مجھے پہلے پانی کا جواب دینا ہے باقی میں نے سارے سوال بعد میں پوچھنا ہے مجھے پانی کا جواب دینا کیر آپ لوگ اپنی کرتے نہیں ہو اور پریشان ہوتے رہتے ہو میں فیسارے دیں یمی بن جانا ہے درا میرا پتر پانی موں کھول پا پانی بابا موں کھول ایسے میں نے کرنا ہے چھتر بھی لانے دے میں امی کی سب سے اچھی چیزی ہے کہ چھتر بڑی جلدی ان کے آدمی ہو جاتا ہے بچوان اب تو امی نہیں مارتی بچوان میں بہاری ماں بھی ہوئے 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 سکون لے نہیں جانا اوٹھ اوٹھ ساتھ باجگیں نہیں ہلائے کتھاڑے چھے ہوئے ہوتے تھے پہ خیر ہم تو مجھے پہنچ ویڈی نماز بھی پڑتے تھے پانچ ساڑے پانچ ویڈی تو ماں کا پیار بھی الگی طریقہ ہوتا ان کا آمیر خان صاحب لکھتے ہیں نماز میں کنسسٹنسی کیسے لائیں کیسے کریں نماز کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ آپ کانسٹنٹ ہو جائیں گے اور اس کو خوشی سے پڑھیں دل لگا کے پڑھیں انایا لکھتی ہیں گوڈ نائٹ سر بائی انایا انشاءاللہ کلاب سے بات ہوگی زائد خان لکھتے ہیں لاسٹ ٹائم ہے بھائی فرس ٹائم اچھا فرس ٹائم ہے بھائی بھائی جان اچھا یعنی کہ زائد آپ میری فرس ٹائم میری لائی پر آئے ہیں زائد بھائی آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے کامران شریف کے نام سے وہ میرا چینل ہے اس کو آپ ایک دو دن تو دیں ذرا اس کو سٹڈی کریں میری ویڈیوز کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں میں ان چیزوں سے کیسے نکل کے پاہ کرتا ہوں وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سارا ہو جائے گا گین کوشش کریں گے کریں گے عمل کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا عمل نہیں کریں گے تو پھر بھائی آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے یا حکیم سے مشورہ کر کے گولی کھائیں دوائی کھائیں پکی کھائیں سے ہو جائیں پھر کچھ نہیں ہونے والا زندگی پھر اسی طرح یہ جس طرح چاہ رہی ہے ویڈیوز کو لائک کریں رو آئی وانٹ کے آپ فیزیکل ایکسرسائز پر ویڈیو بنائیں اس میں فیزیکل ورک آٹ آپ خود کریں جو فیل اچھا فیزیکل ورک اب میں کیسے بتاؤں وہ میرے ڈمبل پڑے ہیں وہ میرا روڈ پڑا ہے وہ میرا پڑا ہے یہ میری سائیکل پڑے ہیں یہاں باہر میرا ایک روڈ لٹکا ہوا ہے باہر انٹے پڑی ہیں باہر میں نے وہ بنایا ہوا ہے جس پر میں ایسے جو ہے وہ میری باڈی جلدی تھکتی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے بڑی دیر بات جا کے تھکتی ہے اور میں اپنے آپ کو فیزیکل ورک آٹ کرتا رہا مکھی پھر آگئی آج بتا نہیں کیا آ جاتی ہے روز یہ پھر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو ضرور بناؤں گا سید محمد علیہ لکھتے ہیں السلام علیکم سر آپ سے question کرنا ہے مگر private ہے کیا میں کر سکتا ہوں بھائی کنک private ہے کوئی بہت زیادہ private ہے تو نہ کرنا بھائی باقی کوئی ہے اگر masturbation سے related ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو normally پون سے related ہے تو وہ کچھ کر سکتے ہو اس دے تو زیادہ کوئی private ہے تو فیل نہیں پلیز لیڈیز بھی ہیں یہاں میں سے تو لیڈیز کو بھی یہ چیزیں بتا ہونے چاہیے وہ آگے شیئر کریں کہ ہماری جو young generation وہ پون میں اور masturbation میں یہ سوچ کے جا رہی ہے گوگل پہ ان کے فائدے لکھے ہوئے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اچھا جی شیطان صاحب لکھتے ہیں سر city scan بھی clear ہے city brain بھی clear ہے سارا test بھی clear ہیں اوکے ہیں لیکن دل کی درکن تیز رہتی 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 ہے کبھی کبھی موت کا ڈر لگتا رہتا دو سال سے ایسی جی ایکو کروایا اچھا سا مشورہ دے دو میری جان آپ نے بہت کچھ کروایا لیکن سوال وہی ہے کہ آپ نے اپنے ڈر پہ کتنا کیا کیا آپ نے ہماری ڈر پہ بنی ویڈیو نہیں دیکھی اگر آپ ڈر پہ بنی ویڈیو دیکھتے ہماری ان پہ عمل کرتے تو میرا نہیں خیال کب یہ فویہ پہ ویڈیو دیکھیں اور دوسری ویڈیو بھی دیکھیں ان پہ حمل کریں انشاءاللہ آپ کا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا دو سال کے آپ چار سال بھی کرواتے ہیں اس کی کمزوری ہی عورت اسے عورت کے اس میں آئے گا تو یہ بڑا ٹریک پہ رہے گا اللہ وہ جانتا ہے جو انسان نہیں جانتا بے شکل ذکر لکھتے ہیں پلیز بھائی جان روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں اس لئے نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو روزے کی اہمیت کا نہیں پتا روزے کی اہمیت پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے ویڈیو بنی پڑی ہیں وہ لازمان دیکھیں آہ شریعہ کھان لکھتے ہیں سر نیند کا بہت اشو ہے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی شاہ ہے مہر شریعہ صاحب اپنی ایج بتائیں آپ شادی شدہ ایک بار ہیں یہ بتائیں آپ کی دن بار ایکسر سائز کتنی ہے کھانا پینا کیسا ہے موبائل کا استعمال کہتا ہے یہ بتائی بیرون سے گین لکھتی ہے گصہ بہت آتا ہے سلوشن بتائیں اتنا زیادہ کیوں آتا ہے سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ غصہ آپ آپ کو مجھ پہ غصہ آئے گا آنسر کر یہ جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی میں نے وہ بھی کر دی ہے کہ آپ اس بات پہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر آئے گا تو کیا آپ ریاکٹ کریں گی مجھے اس کا جواب دیجی گا بلال خان سر میری ہارٹ بیٹ فاس ریج دی ہے جم کرتا ہوں سو ٹین ٹائم اچھا سو ٹائم کیسے کنٹرول ہوگی جم کر ٹائم سوچیں کیسے کنٹرول ہوگی دیکھیں میرے بھائی سوچوں کا کام اس کو کرنے تو آپ اپنا کام کرو دماغ کا کام سوچ نا وہ تو سوچتا رہ عمل سے لازمان ہوگا سب لکھتے ہیں how to deal with the sub coordinate and juniors if you politely deal them they will not come to report you any universal for office politics میرے بھائی person to person vary کرتی ہے اب جو بندہ ہے جس کو آپ politely deal کر رہے ہو اور وہ بندہ پھر بھی آپ کو report نہیں کر رہا it means کہ تھوڑی سی آپ کو سٹریٹیجی بدلنی پڑے گی کچھ لوگ پہلے اس کی کمزوری find out کریں وہ ڈرتا ہے تو اس کو تھوڑا در آکے رکھیں وہ تھوڑا اگر flight آپ کے ہونے سے نہیں ہو رہا تو پھر معاملہ ڈر کا ہی ہے تو پھر آپ اسے تھوڑا ڈر آکے رکھیں اور زیادہ تر یہ ہے کہ آپ آج کل کے دور میں اپنے بہت زیادہ جنئرز کو پریشوریز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اگر پریشوریز کر ہوگے جتنی سیلری آپ دے رہو کو کوئی اور سیلری دے گا تو وہ چلا جائے گا انوائرمنٹ کو آپ نے کریئیٹ کرنا ہے لیکن آپ نے اس کا دوست بھی بننا اور اس سے کام بھی دینا یہی ایک سٹریٹیجی ہے جو مہین تو براک بتا لٹر بھی لگاتی ہے محمد اویسا لکھتے ہیں سر نماز میں بھی واغ میں بھی جائیں مورننگ میں اگزیکلی جائیں نماز بھی پڑھیں واغ بھی کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو جائے جو لوگ کر رہے ہیں 21 دن کا میں ان کو بتا دیتا ہوں ایک بوریڑا لکھتی ہیں آپ ہماری امی بن جائے تو ہم آپ کی ہر بات مانے تو آپ کو آ کے یہ باتیں امی مجھے نیگیٹیو تھوٹ آ رہے ہیں میرا ہی کہ سو کہتے پکڑ کر پاس لے پکڑ کے لے آئے پاس اور میں اس کی خبر لے آتی آپ مجھے کہیں گی نہ کہ میرے سامنے نیگٹیو خیال آتے تو میں نے یہی کہنا ہے پکڑ کے لے آئے پاس میں اس کی خبر لے آتی اس کو آپ امیجن کریں گے آپ کو کافی جو ہے پنی لگے گا اس سانڈ ٹو مچ پنی اب ایسا ہم لکھتے ہیں just imagine you are the front of کانا کابا exactly ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں سید محمد علی لکھتے ہیں سر آپ کے دوست کی death reason کیا تھی اس کی کوئی death reason نہیں تھی ہمیں بھی آج تک نہیں پتا چل سکا اچھا پاسا تھا اور میسے یہ چاہنے کی قدرتی ہوگی ضروری نہیں کہ آپ کو بہت سے بیماریوں موت زندگی کی حقیقت ہے کبھی بھی آج نہیں ہے بندہ سوچتا ہے اللہ نے جب لکھی ہے اہم عبدال صاحب لکھتے ہیں میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے گیس تضابیت بہت ہے exactly میدے کی خرابیت کی وجہ سے آپ کو گیس تضابیت ہوتی ہے میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اس ویڈیو پہ بھی بڑی چیزیں بتا چکا ہوں اور میں سپیسیفکلی انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیں میری یوٹیوب پہ بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ بھی اپنے لازمان چیک کرنی ہے کہ آپ کو مہدی کی ویس انزائٹی کیوں ہوتی ہے شہزاد خان صاحب اگن لکھتے ہیں سر میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب بھی بڑے پشاب کرتا ہوں تو پشاب کے بعد فوری دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے کبھی گھبراہت اٹیک بھی آتے ہیں مو خوشک ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی سر تھنڈے پسینے آتے ہیں اکیلے باہر نہیں جا سکتا دوست کے ساتھ جاتا ہوں ٹھیک ہوں اکیلہ بہت گبراتا ہوں گبراہت لگتا ہے بس فوری اپنے گھر واپس آتا ہوں اگزیکلی آپ نے اپنا ایک کمفرٹ زون ڈیفائن کر لیا وہ آپ کا گھر ہے کمفرٹ زون کمفرٹ زون سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو یہ سب ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آنکھیں بند کر کے سوچا کریں کہ آپ باہر ہیں دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جہاں بھی اپنے مائنڈ کو ریمپرنٹ کر لیں یعنی کہ اس کی پروگرامنگ کر لیں ایکسرسائز کو روٹین بنائیں واک کو روٹین بنائیں جلدی سویں جلدی اٹھتے ہیں جن کھانوں سے آپ کو ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کھانوں کو کم کریں پودینے کا استعمال کریں دنیے کا استعمال کریں پودینے کی چٹنی کو جب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کریں اگر ان آپ استعمال نہیں کرو گے تو پھر بھائی آپ کی زندگی آپ کی مرضی جو مرضی کریں عمل ضروری ہے ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک شیئر کریں بوری رہوان لکھتی ہیں تھانکس برو آپ کی فیزیکل ویڈیو کا بہت ویٹ کر رہی ہوں بیکوز میں صرف آپ کو فون لوگ کرنا چاہتے ہوں تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی ابھی تو روزے ہیں شام کے ٹائے تو ویسے ہی مجھے رہا دین بندہ تھکا ہی ہوتا ہے تو انشاءاللہ پوری خوشش ہوگی تو یہ پھلی لکھتے ہیں السلام علیکم برو اپنی بوڈی سے کنٹرول ختم ہو جانا اور دل کے دباؤ دبانا کیا یہ انزائیٹی سے ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے انزائیٹی میں ہی ہوتا ہے تو آپ انزائیٹی پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انزائیٹی کے لئے آپ ویڈیوز دیکھیں ان پہ حمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ستائیس ایئر ہوں نوہ فیزیکل ورک آؤٹ فور ٹو فائی فار موائل یوز مہر صاحب آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیزیکل ورک آؤٹ نہیں ہے ستائیس سال کے ہیں آپ کو فیزیکل ورک آؤٹ کی ضرورت ہے ایک گھنٹہ فیزیکل ورک آؤٹ جم اور واک ایکسرسائز لازمن سائیکلنگ لازمن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے میرے پاس نہ روم سائیکل بھی پڑی ہے میرے پاس ایک فیزیکل سائیکل پڑی ہوئے روم سائیکل بھی ہے میرے پاس ایک سائیکل اور روم سائیکل بھی ہے مجھے سائیکلنگ کا بہت شوق ہے میں سائیکلنگ بہت کرتا ہوں ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں مکھی کتے پاچ گئی پاتے میں لکھتا ہے بھائی میں نے کہا تھا کہ میں نے صبح سہری کی تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے کھایا ہے ایسے لگتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے نہیں آپ ووک کریں اس ٹائم آپ سوئے آنا کریں ہمارا یہ ہوتا ہے ہم سہری کھا کے فوراں سونے ہی کوشش کرتے ہیں سوئے نہیں آپ نے اپنے آپ کو ووک کی طرف لانا ہے تھوڑی ووک کر کے پھر آپ سوئے پانی ایک دم بہت زیادہ نہ پی لیا کریں روزے میں میں نے دیکھا لوگ بہت زیادہ پانی پینا شروع ہو جاتے ہیں سیزا صاحب لکھتے ہیں سر ایج ٹونٹی ایٹ ہے غیر شادی شدہ تو ویٹ ہمارا نائنٹی تھری ہے موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں سیزا صاحب سب سے بڑی غلطی ہے جو آپ کر رہے ہیں میرے خواہد سب کو پتہ ہی ہے ایک تو نائنٹی ایٹ نائنٹی تھری آپ کا ویٹ ہے ویٹ بہت زیادہ ہے آپ کا آپ کا سیونٹی سیونٹی بان سیونٹی ٹونٹی ٹونٹ کے قریب ہونا جو یہ ایج آپ کی اٹھائی سال ہے شادی شدہ نہیں ہے آپ غلط آئیے شادی کریں سب سے پہلے اور کنہ کی کرنا ہے اپنے پیچھو اٹھائی سال کے ہوگے اب آپ شادی کریں ظاہر ہے شادی نہیں ہوگی تو پھر غلط طریقے سے آپ اپنی خواہش پورے کرتے ہوں گے وہ جو غلط طریقے ہیں وہ بھی آپ کو سائی ڈیفیکٹ کرتے ہوں گے ہر چیز کو دیکھیں میرے بھائی عبداللہ حد بھائی لکھ رہے ہیں اہم عبداللہ لکھ رہے ہیں کہ میدے کی خرابی بھی میں نے بتا دیا آپ کو میدے کی خرابی کی ویسے بھی انزائٹی ہوتی ہے اگزیکٹلی یہی ہے سر تھوڑا حل بتا دیں اپنے میدے پہ کام کریں میدے کو بہترین کرنے کی کام کشش کریں تھوڑی سی واک کی روٹین بنائیں ایکسرسائز کی روٹین بنائیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا عادی بھائی نے ایسے سے دیا ہے محمد علی نے ایساں میرا question ignore کر دیا نہیں بھائی ایسا کیسے ہو گئے ignore کر دیا کہیں دوبارہ type کر لیں کوئی بان کھانے دیتے ہیں بھائی میدے کی خرابی کیسے کہتے ہیں میدے کی خرابی کسے کہتے ہیں میدے کی خرابی اسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کچھ کھایا آپ کو uncomfortable محسوس ہو کچھ نہیں کھایا تو بھی آپ کو uncomfortable محسوس ہو آپ کو بہت زیادہ gastric problem ہو جو ہے وہ بالکل relax نہ رہے bloating ہو آپ کو heart burning ہو یہ ساری چیزیں ہو ان سے آپ کا میدہ جو ہے وہ خراب ہونے کی نشانی انزائٹی ہو تو ان کو آپ کو سب سے زیادہ جو میدے پہ کام کرنا ہے اچھا اشداز صاحب لکھتے ہیں رات کو سونے کی روٹین ہمارا ہے یہ ایسا رات کو تین بجے سوتا ہوں گیارہ بارہ بجے اٹھتا ہوں کھانے کی روٹین بھی ٹھیک نہیں ویک بھی واغ بھی نہیں ہمارا تو بھائی آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو خود کو کیا کرنا چاہ رہے ہو کیا کرنا چاہ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو روزانہ آپ لوگوں کے لئے لائیو آ رہا ہوں کیوں آ رہا ہوں کہ یار میرے بھائی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں بہتر ہو جائیں اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ آج سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے واغ کی روٹین بنائیں گے جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے چلو آپ تو رمضان ہے آپ تو آپ روزے کے بعد بھی سو سکتے ہیں کھانے پینے کو ٹائم پہ کریں گے تو یہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے ہم نے اپنی روٹین سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے باقی ویڈیوز کو لائک کریں انشاءاللہ آپ سب کو خوش رکھے اس سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں آدھی آدھی لکھتے ہیں کامی بھائی بہت بندہ ٹھیک کر دیا سب سے پہلے اللہ نے اللہ بلیس یو ایکزیکلی تھینکی سو مچ اللہ ہم سب کو بلیس سکرے محمد علی لکھتے ہیں ذہر انزائٹی میں اریکشن نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی میں کہہ میرے پاس چار پانچ چھے چھے بندے ایک بندہ تو ایسا جس کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ تھا اس کی شادی ہوئی اور جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اتنا کنفیوز ہو گیا اس کو انزائٹی تھی اس کو پریشانی تھی ظاہرہا اس نے منیجمنٹ وغیرہ کی تو سارا دن کام وغیرہ کر کے نا وہ بہت زیادہ گھبرا گیا جب وہ گھبرا گیا تو اس کی جو فرسٹ نائٹ تھی اپنی بیگم کے ساتھ تو یہ چیزیں میٹر کرنی ہیں جن لڑکیوں کی لڑکوں کے بھی شادی ہونی ہے یا کل کو ہونی ہے تو وہ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تو اس کی جو بیگم تھی جب اس نے اس کے ساتھ ہمبستری کرنا چاہیی اس نے سوچ رکھا تھا کہ جس کو ریکشن نہیں آتی اس کو یہ ہوتا اس کو وہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ چیزیں چاہ رہی تھی تو اس کی بیگم نے اس سے کچھ ایک دو باتیں تلخ کی تو پھر اگلی دفعہ انہوں نے ٹرائی کی اس کے بعد اگن اس کی جو ہے وہ باتیں تلخ ہو گئی دوسرے دن پھر اس نے کوشش کی وہ تلخ ہو گئی تیسے دن وہ بندہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنی بیگم کا خیال اپنے ذہن میں رہتا تھا میری بوڈی ایسے 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 کابتی تھی چند سال وہ عورت اس کے ساتھ رہی اور چند سال اسے تانے میں نے باتیں کہ تو تو نہ مرد ہے تیرے سے تو کچھ نہیں ہونے بات مجھے تو بچہ چاہیے میری تو خواہی پوری کرتے تم یہ نہیں کرتے تم وہ نہیں کرتے نورملی عورت ایسی نہیں ہوتی عورت ویڈاوٹ ہم بستری کے زندگی گزار سکتے عورت کی فرسٹ پریریٹی ہم بستری نہیں ہوتی پتہ نہیں کس نے کہہ دی ہے کہ عورت کی فرسٹ پریریٹی ہم بستری نہیں ہے اگر کوئی عورت فرسٹ پریریٹی پہ ہم بستری رکھتی ہے تو چیک کریں کہ اس عورت کے سرکمسٹانسز کیا ہیں عورت ہم بستری کے بارے میں بہت کم سوچتی ہے وہ گھر کے بارے میں سوچتی ہے وہ فیملی کے بارے میں سوچتی ہے وہ اپنے شہر کے بارے میں سوچتی ہے اس ایک وجہ سے اس بندے کی زندگی ایسی ایسی رہی کہ بچارہ عذاب میرا نہ وہ اس کے ساتھ کوئی فیزیکل ہو سکا صرف اپنی انزائیٹی کی حال سے بعد میں اس نے اپنی انزائیٹی کو ٹھیک کیا اور اس کا ہر مسئلہ حل ہو گیا صرف انزائیٹی میں کام کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور یہ حکیموں کے چکروں میں ادھر ادھر کے پیسے ضائع نہ کریں اگر پھر بھی پیسے ضائع کرنے کا شوک ہے پھر آپ کی مرضی لیکن اریکشن کا تلق آپ کے یہاں سے ہے اور کہیں سے نہیں ہے continuously thinking change to habits now what is the remedy yes it's affect your life آپ شاید اس کے روح کر رہے ہیں دیکھیں continuously thinking جو ہے نا وہ آپ کی habit بن گئی ہے اور اگر آپ habit بنا رہے ہیں تو آپ negative بنا رہے ہیں نا ابھی تک آپ نے negative thinking بنا لی ہے continuously thinking ہمیں وہی پریشان کرتی ہے جو negative ہوتی ہے تو آپ negative سے اس کو positive کر دیں مطلب positive thinking it's again habit تو habit کو habit کے ساتھ replace کرتے ہیں اگر کسی بندے کو چائے پینے کی عادت ہے تو اس کی چائے کی عادت کو ختم نہیں کرتے اس چائے میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں یا چینی کم کر دیتے ہیں یا پتی کم کر دیتے ہیں اس سے مزے کو اٹھا دیتے ہیں تو اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے آپ کو overthinking کر کے negative thinking کر کے جو در آئے ہیں مزہ ہے جس طرح بھی وہ ہو رہا ہے اس میں positive thinking کو ایڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا ویڈیوز کو like کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ تعالی ہم سب کو صحت دیتا ہے ایون یہ جو لوگ مطلب لے کے sex timing کے بارے میں جو مرد بڑے پریشان ہوتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں دمائیاں کھاتے ہیں آپ کو بتا ہے sex timing کا بھی تعلق آپ کے دماغ سے یہ بات بھی بہت سے لوگ وقت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں جہاں میں لکھتے ہیں anxiety میں نیند اور چکر بہت آتے ہیں پانچ منٹ کے نیپ سب نورمل ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے نیپ گیپ کے پاس سب نورمل ہو جاتا ہے ڈے میں چار سے پانچ ٹائم نیپ لینی پڑتی ہے اتنا زیادہ نیپ کیوں لے رہے ہو بھائی ایک نیپ بہت ہوتا ہے ایک دفعہ کریں اور اپنے نیند کو بہتر کریں اس کے لئے واک کریں ایکسرسائز کریں نیند کی قولیٹی کا بہتر ہونا ضروری ہے میڈیٹیشن کر کے سوئے کریں انشاءاللہ بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب ایسے میں لکھتے ہیں office politics پر ویڈیو بنائیں اس کا بھی content ready ہے لیکن time نہیں مرے رہا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں اس پر ویڈیو بنا ہوں اب اب بھائی لکھتے ہیں بھائی انزائٹی کی fear کی انزائٹی کیسے ٹھیک کریں fear کی انزائٹی کو ٹھیک کرنے کے لئے ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ لازمان آپ چیک کریں آپ کو مل جائیں گی ہمارے facebook پیج پر مل جائیں گے ہماری youtube کے جانب پر مل جائیں گی بگی ان ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں مطلب جب میں نے live start کی تھی تو میرا ذرا بھی دلنے تھا کہ میں live آؤں اور کیونکہ آج مجھے نیند بہت زیادہ رہی ہوئی تھی کیونکہ میں آج روزے کے بعد الموس سویا ہی نہیں پر اس سب کے بعد بھی میں live کر گیا ایک گھنٹہ اور چالیس سے پہنٹہ لیا بیالیس ممنٹ میں کیوں کر گیا میں نے اس کو master کر لیا یہ مجھے خیال آتا ہے نیند آئی ہے میں اس کو کمنٹ میں ڈال لیتا ہوں مجھے خیال آتا ہے مجھے نیند آئی ہے میں کسی اور طرف اسے کر لیتا ہوں اس سب کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو ڈھیڑ گھنٹہ جگا لیا اور میں نے بھی بھی سہری تک جاگنے سونا سہری کے بعد یہ اس کو master کر لو میں again کہہ رہا ہوں اس کو master کر لو زندگی سکون ہو جائے گی سید محمد علی لکھتے ہیں سر میں نے آپ کی باتوں کو follow کرنا شروع کیا بہت فرق پڑھ رہا ہے الحمدللہ but left side but پہ نہیں جا رہی ECG اور eco clear ہے بھائی کچھ بھی نہ کریں ہم کچھ دن اور دیں آپ کو انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس ٹائم پہ آپ walk کیا کریں انشاءاللہ walk سے آپ کہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا عادی بھی لکھتے ہیں مجھے تین years تک three years تک تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انزائٹی میں کتنا میں خراب ہوا ہے میدے میں گیس سے جلن دل بند ہوتا ہے موت کا خیال بار بار نین بھی نہیں آتی سب thoughts بہت آتے ہیں پھر کامی بھائی نے tips share کی دیرے دیرے مجھے سمجھ آئی کامی بھائی نے صحیح کیا وَا ماشاءاللہ میں recover ہوا میڈیسن بھی چھوڑ دی ماشاءاللہ زبردست میں الحمدللہ اب آج روزہ بھی رکھا ہوں زبردست ہو گیا کام بھی کرتا ہوں انجوائے بھی کرتا ہوں اللہ بلیس یو کامی بھائی i love you so much thank you so much بھائی i love you too اللہ دلہ جو جو depression میں ہیں ان کو شفا دے آمین سبحامین آمین سبحامین ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں تک شیئر کریں آری بھائی thank you so much آپ نے اتنا سندر سندر اتی سندر کمنٹ کیا اور جس کی وجہ سے مجھے انرجی آپ لوگوں کے پوزیٹیو جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ مجھے انرجی دیتے ہیں اور باقی نیگٹیو کمنٹس بھی انرجی دیتے ہیں میں نے اپنے مہین کو شیئر کر لیا ہے آسوری ٹرین کھرل گیا آسیب اکبال صاحب لکھتے ہیں learn to anxiety exactly learn to deal how to deal with anxiety انزائیٹی ڈیلنگ سیکھ لیں آپ لوگ آدھی صاحب لکھتے ہیں کان کو سٹی کی آواز آتا تھا ہاں کانوں میں سٹیوں کی آوازیں بھی آتی تھی کامی بھائی نے ایک شیئر ٹپ ایک ٹپ شیئر کی ٹوئنٹی ون ڈیلنگ اس حساب سے کیا میں نے اللہ بلیس یو آدھی آدھی تینکیو سو مچ سو نیس اف یو آپ نے بہت زیادہ لگ کیا بہت زیادہ کی میں یہ نہیں چیز کہتا ہوں میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد سے بھی یہ کہ لوگ خود سے کوشش کریں خود کو بدلیں خود کو بدلیں کہ آپ تو ہر چیز بدل جائے گی ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں تک شیئر کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب اے سب لکھتے ہیں پیپل بہیویر بہت نوٹس ٹو مچ ہوتو آوائٹ دونٹ آوائٹ جس چینج دو میننگ اب آپ کو پتہ ہے مجھے کتنے نوٹیو کمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ریگلرلی بیسیس نگریٹیو کمنٹ کرنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب مفتلی لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ بھائی ہماری وان آن وان کوچنگ نہیں ہے فری پھر بھی لوگ ایسی ایسی منفی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ یار آپ کی سوچ میں اس کو ڈیل کرتا ہوں میرا ڈیلنگ کا ایک ہی طریقہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات سچ نہیں سچ وہ بات ہے جو میرا اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں ایک چیز یقین کے ساتھ کہ دیں اگر آپ کو بارے میں کوئی بھی چیز کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو تم یہ ہو تم وہ ہو آپ اپنے آپ سے کہیں میرا اللہ جانتا میں بھی جانتا ہوں میں جھوٹا نہیں آپ کے بارے میں جو کوئی دنیا دنیا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے ہنڈر ایڈ ٹین پرسن لوگ پوزیٹیو اس کے بارے میں ریویو رکھتے ہو میرے بارے میں لوگ کتنے نیگٹیو ریویو رکھتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بٹی میں پھر بھی ان چیزوں کو کرتا ہوں اچھا فاطمہ لکھتی ہیں اللہ حافظ فاطمہ لکھتی ہیں صبح انشاءاللہ تالہ live آؤں گی صبح صبح تو میں آجا سید محمد علی لکھتے سر سب سے worst disease anxiety اور depression ہے کینسر سے بری کیونکہ اس میں کوئی آپ کو نہیں سمجھتا ہماری غلطہ ہے کہ ہم دنیا کو سمجھانے چل پڑتے ہیں آٹھ سال میں بھی ہماکت کرتا ہے دنیا کو گھترا بڑا دلتا ہے تین سال سر تین سال لگے خود کو سمجھانے میں now میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا اور جب میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا میں نے اپنی زندگی کو جیت کیا اب ایسا اب لکھتے ہیں سلیپ ایشو نیڈ ایٹ سکس تو ایٹ آرز ان ون گو نہیں ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے ان کی ایج کے اکورڈنگ آپ سکس بھی سولیں فور آرز بھی سولیں چلتا ہے بٹ نید کا آن ٹائم ہونا بڑا ضروری ہے پپو کی کول آ رہی ہے یوکے سے پاتمہ ماشاءاللہ چلیں پپو سے بات کریں احمد عبداللہ صاحب لکھتے ہیں بھائی کافی فرق پڑا ہے آپ کی باتیں سن کے لیکن یقین نہیں آتا کہ کسی پہ واغ کرتے وقت جسم تھنڈا ہو جاتا ہے اور عام روٹین میں بھی تھنڈا ہوتا رہتا ہے اگزیکلی آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے آپ واغ بھی نہیں کر رہے ایکسزائز بھی نہیں کر رہے تو باڈی ٹیمپریچر تو چینج ہو گئی نا میرے بھائی جہاں ہم سب لکھتے ہیں کامی بھائی کوچنگ پہ رمضان ڈیل ہی نکال دیں میرے تو رمضان اور رمضان کے بعد بھی کوچنگ کے ٹائم بک ہیں میں تو کوچنگ کو ہی آدھا کر دیا رمضان میں کہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت سے پھر کرنا پڑے گا ایکسپنس بہت زیادہ بہت زیادہ میری چیز دیکھو کہ میں اتنا ہی بھاگتا ہوں جتنے پڑے ایکسپنس ہیں میں اس سے زیادہ بھاگ رہے ہی نہیں بس ان چیزوں کو پورا کر لوں مجھے کوئی نہیں چاہیے آپ دیکھو لوگ کہاں سے کہاں چلے گے کربوروڑ پہ کھربوروڑ پہ کمالی ہیں ڈلی نہیں ہے ڈپریشن میں آگے یہ چیز بڑی اچھی ہے بندہ بڑا مطمین ہو جاتا ہے سکون پہ جاتا ہے جسائے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ میں بس اور دس منٹ تک ہوں طلح بھائی آپ ذرا کر لینا یار کونٹیکٹ کر لیں گے پھر ایسی باتیں جب سب کے سامنے کرتے ہیں تو پھر ہمیں بڑے مسئلے مظاہل ہو جاتے ہیں اچھا احمد بھائی لکھتے ہیں کامی بھائی جزاک اللہ شکریہ آپ کی وجہ سے کافی ہماری لائف بہتر سے بہتر ہو رہی ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی عمر دراز کرے آمین آمین سبح آمین اللہ سب کو خوش رکھے سب کے عمر دراز کرے اور سب کو دیر سانی خوشیاں دیں باقی ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک شیئر کریں لرن ہاو لرن ٹو ڈیل پینک اگزیکلی لرن آن لائن گلاسز کب سے شروع ہوں گی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا وسیم بھائی آپ ہمیں ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ آپ اپنا نام اپنی جو ہے وہ ڈیٹلز وغیرہ میسیج کر دیں جیسے ہماری جیسے ہمارے زوم کال زون ہوں گی آپ کو کال میں لازمان لیا جائے گا سید علی لکھتے ہیں سید محمد علی لکھتے ہیں سر آپ میں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ ہے ویل پاور بھی آپ کو باتا ہے میں ایک وقت تھا میں ایک بندے سے بات نہیں کر سکتا تھا ایک بندے سے باہر سے سودہ نہیں لاسکتا تھا دکان کی نکر میں نہیں جا سکتا تھا میں نے وہ بھی experiences کی ہے is لیے time necessary for life exactly ہم جو انسان ہے نا we are the made up like with the different emotions غصہ بھی ہے حسی بھی ہے love بھی ہے sadness بھی ہے anger بھی ہے layer بھی ہے player بھی ہے joy بھی ہے ہر چیز ہے so we have to experience each and everything this is a part of life کسی کا کوئی اور سوال ہے تو سوال کر لیں باقی صرف آٹھ منٹ رہ گئے ہیں سوال آٹھون کو تلہ بھئی لکھتے ہیں thank you thank you so much آپ سب لوگوں کا thank you thank you for coming ہماری سٹیم کو جوائن کرنے کا شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا آپ کو جوائے اوراند ہرا فکرو nat hockey آپ کو جوائے اوراند ن GRV araus کا شکریہ آپ لوگوں کا جام بھائی لگتے ہیں لکھتے ہیں پرو آج کل وہم ہو گیا ہے کہ میں گھبرا رہا ہوں ہر وقت باہر جاتا ہوں تو ڈر لگتا ہے ہر ٹائم لیکن ٹھیک بھی ہو جاتا ہوں اور پھر بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھر خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو انزائیٹی کے پرابلم ہے اپنی انزائیٹی پہ کام کریں ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں تک شیئر کریں ہماری یوٹیوب پہ بنی ویڈیو ہے زعویال بھائی تھوڑا سا ٹائم نکالیں ان کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سارے آپ کے جو مسئلے مسائلہ وہ حل ہو جائیں گے عظیم صاحب لیکھتے ہیں سر آپ کاسیم علی شاہ کو بھی سنتے ہیں میں نے ان کو ایک دو باری سنا ہے ایک دو باری زیادہ سنا ہے میں موسٹ اپ در ٹائم جو ہے نا وہ ریسرچ کرتا ہوں بکس سے یا آرٹیکلز وغیرہ سے اور واقعی اچھے ہیں ہر انسان میں سمجھتا ہوں پاکستان میں موٹیویشنل سپیکرز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈیا میں بہت اچھے چاہے موٹیویشنل سپیکرز ہیں سارے اچھے ہیں انسان خود اچھا ہے تو سب اچھے ہیں سر اپنی روٹین شیئر کر دیں میں نے اپنی روٹین رمضان کی روٹین شیئر کی ہوئی ہے سلیب کمپلیٹ نہ ہو تو سٹل نیند ریمین ایز باڈی نیند بیسک نیند ہے آپ کی باڈی کی اللہ حافظ سر موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں میں موبائل پر کچھ نہیں دیکھ رہا میں موبائل پر ایک کمنٹ کا ریپلائی کر رہا ہوں بار بار کال آ رہی ہے تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تو آپ لوگوں نے جو میری باتیں ہیں ان پر عمل لابن کرنا ہے اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو یہ باتیں بیکار ہیں اگر آپ ان چیزوں کے اس طرح سے فولو نہیں کرو گے جس طرح میں کہتا ہوں تو بھی بیکار ہے تو باقی اللہ تعالی ہمیں سب کو خوش رکھے اور جتنا زیادہ ہو سکے خود کو ریلیکس رکھیں انسانیت کے لیے کام کریں دوسروں کے لیے کام کریں رمضان ہے اور غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا اپنے لازمان خیار رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور باقی بھائی لکھتے ہیں فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزاریں اگزیکلی فرینڈز کے ٹائم ساتھ ٹائم گزاریں فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا ہے لیکن فرینڈز کو کبھی اپنی تکلیف نہ بتائیں پناہ آپ کا مزاک اڑے گا اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں کسی اور لائیو کے ساتھ کل لائیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ